امکان نبی و آدم بين الماء والطیم وعلى آلیه وآسحابی وآزواجی وزریاتی وشہدائی ملتی اجمعیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وآما بنعمت ربک فحدث آمنت باللہ صدق الله العظیم وبلغ رسوله النبی الامین المتین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاعدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين عدیدانِ گرامی بزرگو دوستو تلاوت کردہ آیتِ مقدسہ پر کچھ دیر روشنی ڈالنے سے قبل آئیے موراق مل کر پوری کائنات کے مرکز عقیدت سیاہِ لا مقا انیسِ بے کسان چارہ سازِ دردمندہ رحمت للعالمین شفیح المظلمین جن کا لقب تاہا و یاسین یعنی افضل السلاوات اکمل التحیات نسارِ حضرتِ سجدِ کائنات خلاصِ موجودات اشرف المخلوقات سرورِ بنی آدم روحِ روانِ عالم انسانِ عیدِ وجود تلیلِ کعبِ مقصود قاضیِ مسندِ عزت مفتیِ دین و ملت وارثِ علومِ اولین مورثِ کمالاتِ آخرین مدلولِ حروفِ مقتعات منشاہِ فضائلِ کمالات اجتِ حقُ الیقین تفشیرِ قرآنِ مبین تاہا و یاسین یعنی گمبتِ خزرہ میں آرام فرمانے والے حسین و مکین جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ہے تحییت و سنا میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے اس انداز میں کی جو شیطری نگاہ سے گزرِ درود پڑھ جو شیطری نگاہ سے گزرِ درود پڑھ ہر جزر و کل ہے مظہرِ انوارِ مطفیٰ درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاتم و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے درودِ پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے نئی سمن میں آئی بات دل و دماغ میں جو بھی فطور ہوتا ہے درودِ پاک کے پڑھنے سے دور ہوتا ہے مریض کیسا بھی ہو اور مرض کچھ بھی ہو مدینہ جا کے وہ اچھا ضرور ہو مدینہ جا کے وہ اچھا ضرور ہوتا ہے پھر بارکہ رسالت میں درودِ پاک پڑھیں اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا صلاة و السلام علی کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقانی صاحب کہتے ہیں قدم قدم پہ محبت کے پھول رکھتے ہیں کسی کے دل کو کہاں وہ ملون رکھتے ہیں دیر ہی صحیح مگر میرے آقا کبھی کسی کو مایوس نہیں فرماتے دو بج کر بیالیس منٹ ہو رہے ہیں اس وقت تو تو صلات و سلام کا وقت ہوتا ہے لیکن آج مجھے پھر سے دوبارہ تیبارہ محسوس ہو رہا ہے کہ میں واقعی بڑھا ہو چکا ہوں ہم ایسے آئینے کے سامنے جب صورت دیکھتا ہوں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جوان ہوں لیکن جب مجمع میں یہ کنڈیشن دیکھتا ہوں تو لگتا ہے کہ ہاں واقعی میرے اوپر بڑھاپا تاری ہو چکا ہے بہرے کیف آپ لوگوں کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ ورنہ میں جوان آدمی ہوں ابھی بھی الحمدللہ اور میری تقریر جوان رہتی ہے اور جوان وقت میں بولنے کا عادی ہوں مرضی آپ یہ بلائیے گا یا نہ بلائیے گا لیکن اگر بلائیے گا تو یہ کرسی جو ہے نا گیارہ بجے میرے حوالے کر دیجئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد جتنی دیر ایک گھنٹے کے لیے سننیجئے گا اس کے بعد جتنی دیر چاہیے آپ کو کسی کو بھی سننا دل کھول کے سنیے نو پرابلل ٹھیک ہے لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے یہ بچوں کا جذبہ دیکھ کر میں نے اپنا ذہن بنایا کہ تھوڑی در گفتگو کرنی ہے ورنہ کام جو حقیقت میں ہونا چاہیے تھا وہ کام حضرت قبلہ نے کر دیا دین کا ایک بہت بڑا کام کر دیا آپ حضرات نے ساڑھے تین لاکھ یا تقریباً پونے چار لاکھ کے آس پاس آپ لوگوں نے جو تعاون رسول اللہ کے گھر کے لیے کیا ہے اللہ کی عزت میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں یہ اتنا بڑا سرمایہ آپ نے آخرت کا جمع کیا ہے کہ یاد رکھئے پوری دنیا کی دولت ایک طرف رکھ دی جائے لیکن رسول اللہ کے دین کے لیے اگر آپ نے ایک روپے خلچ کیا ہے تو وہ پوری دنیا کی دولت سے زیادہ بھاری پڑ گیا ہے ہم تو حضرت قبلہ کو مبارک بات پیش کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ کی زبان میں اثر کافی ہے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ ایسے عالموں کا سایہ آپ پر دراز فرمائے ایک بار اور پڑھئے دنیا شریف اللہم صلی علیہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک مسلم صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچوں کو جذبات کو دیکھ رہا تھا میں میں یہ نہیں دیکھ رہا تھا کہ بچے بہت نوک دے دیں بچوں کے جذبات کو دیکھ رہا تھا میں یقین جانے کی اس گاؤں میں کسی نہ کسی بہت بڑے عاشق کا سایہ ہے وہ دنیاوی عاشق نہیں مدینے والے عاشق کا سایہ ہے ورنہ آج کی اس پر فتن دور میں آج کی اس پر فتن دور میں بچوں کے کان میں بالیاں ہیں بچوں کے کان میں ہاتھ میں کڑے ہیں پانچ پانچہ نوٹیا پہنے ہوئے ہیں گلے میں چین ہیں اور ایاشی مکاری اور دغابازی اور دنیا بھر کے خوراپات کرنے میں ہماری قوم کے بچے نمبر ایک پر نظر آتے ہیں لیکن یہ اللہ کا شکر ہے اور ان علماء کی محبت کا نتیجہ ہے کہ آج ہمارے علماء نبی کے نام پر اچھل اچھل کرنا رہے ہیں سبحان اللہ نبی کے نام پر جو شیطری نگاہ سے گزرے درود پڑھ ہر جز و قلو ہے مردھر انوار مصطفیٰ بہت اچھا لگ رہا تھا کاش اور پہلے موقع ملہ ہوتا لیکن مدرسے کا کام ہونا تھا وہ اہم ضروری تھا وہ بہت زیادہ ضروری تھا کیونکہ یاد رکھئے تاہا کون ہے یہ جاننے کے لیے مدرسہ بنانا پڑے گا یاسین کون ہے یہ مدرسہ بنانا پڑے گا آپ کو بتاؤ ومار صلی اللہ کا اللہ رحمت اللہ علمین کس کو یہ کہا گیا کس کو جاننے کے لیے آپ کو مدرسہ بنانے پڑے گا بے سر بے سر آپ کو پتا کرنا ہے کہ بسم اللہ مدرسہ بنانے کی برکت کیا ہے تو خدا کی قسم آپ کو مدرسہ بنانا پڑے گا اور جس Zeiten بنانے پڑے گا تو یہ سر بنا لیں گے کہ ایک بار جس نے دل کی بسم اللہ پڑھ لیا اللہ کی عزت کی قسم اللہ ایک بار بسم اللہ پڑھ لے کی برکت سے اس کی مطبعت مدرد نے سلام اللہ نارہ تبیر نارہ رسالت سرکار قیامت حضرت کے پاس آج سینما حال بن رہے ہیں آج نجانے کیسے کیسے حال بن رہے ہیں ڈانس کلب بن رہا ہے بچیاں اور بچے سب اس میں ڈانس کر رہے ہیں ناچ رہے ہیں باقاعدہ یوگا کے نام پر دھوکہ ہو رہا ہے ہے گا نہیں باقاعدہ دھوکہ ہو رہا ہے نجانے کیا کیا لوگ بنا رہے ہیں لیکن میرے پیاروں انہیں ماں باپ کا عدب نہیں معلوم ہے ماں باپ کا عدب اجل جاننا ہے تمہیں مطلب جاننا ہے جو چاری علیوں بنانا پڑے گا جب تم مدرسہ بنانا پڑے گا جب تم مدرسہ بنانا لوگے اب یہی حرمہ تمہیں مدرسہ نے پہنچ کر بتائیں یہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باہ اس جنت کا دروازہ باہ 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 زندہ باہ کیا کہنے حضرت باہ 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 جنت کا دروازہ ہے ہمارا مدرسہ دنیایں دہشتگردی کو چیلنج ہے جو لوگ دہشتگرد دہشتگرد کہتے ہیں ان لوگوں کو بھی اور ان کی نسلوں کو بھی قیامت تک کے لیے حقانی کا چیلنج ہے تم دہشتگرد کہتے ہو کہتے رہو لیکن تمہاری ماں نے اپنی چھاکی کا دودھ نہیں پلایا ہے کہ تم ہمیں دہشتگرد ثابت کر دو اس میں یہ سب سے زیادہ جو امن و شاکتی دنیا میں لانے والا ہے ہم اس مصطفیٰ کے ماننے والے ہیں اور جو مصطفیٰ جانے رحمت کا ماننے والا ہوگا وہ دہشتگرد جوڑ سے بولو جوڑ سے بولو جوڑ سے بولو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے یاد رکھنا اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی حیثیت کیا ہے دیکھو قدموں میں ہے قدموں میں غلامانِ مصطفیٰ کے قدموں میں ہی دولت ہوتی ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ بچے انعام دے رہتے ہیں عثمان حارونی بھائی کو تو ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی جو ہے ان کا جذبات کو بڑھا کے ہم بھی انعام نہیں میرے مقدر کا کسی کا باپ روک نہیں سکتا میرے مقدر کا چل کے آئے گا اور بتاؤں علماء ہمارے فرماتے ہیں یہ ذمہ دار اسٹیج ہے علماء فرماتے ہیں کہ رزق کے انسان کو ائی سے تلاش لیتا ہے جیسے اس کی موت اسے پگڑ لے بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ بیدار ہیں تھوڑا اپنے آقا کے نام پر دور سے بولیے اور بلند آواز سے ابھی آپ تیار میں تھوڑا اور انرجی بڑھائیے ادھر والے ذرا سا کنجورسی دور کریے اور محبت سے بولیے سبحان اللہ اور دور سے بولیے سبحان اللہ مالو دولتِ حریفوں کو سب کچھیں ملے میرے مولا یہ شہرت نہیں چاہیے یہ مسوہ جی ہمیں پڑھانا نہیں آتا لہم دلہ لیکن ہم ناشری پڑھنے پر آ جائے تب بڑے بڑے یاد کرتے ہیں کہ ہاں یار ایسا نہیں ہے ہم بھی صحیح بہتر انہوں یہ بھی میرے مصطفیٰ کا کرم ہے سبحان اللہ ابھی حال میں ایک شاعر ساپ پڑھ رہے تھے اسٹیج پر پڑھتے پڑھتے چلے گئے انہیں یہ نہیں معلوم کہ میں کیا بول گیا انہوں نے بولا جن لوگوں پر مصطفیٰ کا کرم ہے وہ بھی بولے جن لوگوں پر مصطفیٰ کا کرم ہے جن لوگوں پر مصطفیٰ کا کرم نہیں ہے وہ بھی بولے یہ جملہ غلط ہے پوری دنیا کے اندر کوئی ایسا ضرورت اس بات کی ہے ممبر رسول پر ہوش میں بات کی جائے ہوش میں کلام کیا جائے یہ نبی کا ممبر ہے نبی کا کرم ہے تو آپ یہاں بیٹھے ہیں بتاؤ کوئی ایسا ہے جس پر نبی کا کرم نہیں بات آگئی تو بتاتا چلو بڑی آسانی سے لوگ کہہ کے چلے جاتے ہیں نجانے کیا کیا بول دیکھے ہیں ایک بات اور ہم نہیں اس کی پکڑ کریں گے ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا پوری دنیا میں ہمیں مسلمان تو مسلمان کافروں پر بھی مصطفیٰ پر ہمیں کافروں پر بھی اور کافر تو کافر ہے جان کے دشمن کافر پر بھی مصطفیٰ پر ہم ہوا کئیسی بات کرتے ہیں لوگ اسٹیٹ پر بیڈ کر کے انہیں ہوش ٹک نہیں لیتا کئیسے بول جاتے ہیں سرکار غوثی آدم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا توجہ ہے جو سے بولو توجہ ہے آج کے بعد اگر کوئی شخص اسٹیٹ پر یہ بولے کہ جس پر مصطفیٰ کا کرم ہو وہ بھی بولی اس پر نہیں ہے پکڑ دیں گے اس کو قدم مہا صاحب آجائیے اسٹیٹ سے آپ شاعر صاحب نیچے آجائے مصطفیٰ کا کرم کوری بستی پر ہے تب ہی اس بستی میں نبی کا ذکر ہو رہا ہے بات سمجھ میں آرہی ہے نا بات سمجھ میں آرہی ہے نا نام نہیں لے گئے نام لےنا مقصد نہیں ہے لیکن بات کو سمجھے میں وہیں بیٹھے بیٹھے سن رہا تھا لیکن جملہ ہے نبی کا ہمیں بغیر مصطفیٰ کے کرم کے سانس نہیں لے سکتا کوئی سرکار غوثیات فرماتی ہیں کوئی بھی شخص اس وقت تک میرا نام نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں یہ کون فرماتے ہیں ہم سب کے پیرانے پیر اور سے بولو اور سے بولو نا بھائی ہم سب کے پیرانے پیر تو جب 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 بیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ میرا نام کوئی اس وقت تک نہیں لے سکتا جب تک کہ میں نہ چاہوں تو بولو جب تک مصطفیٰ نہ چاہے کوئی ان کی محفل میں آئے گا اور سے بولو تو یہاں پر کوئی ایسا ہے چاہے وہ مائیں ہوں بہنیں ہوں چاہے وہ بہویں ہوں چاہے وہ بھائی ہوں جوان ہوں مرد ہوں عورت ہوں کوئی ایسا ہے بولو جو سے بولو کوئی ایسا نہیں جس پر مصطفیٰ کا کرم برس نہ رہا ہو کائنات کے ذرے ذرے پر مصطفیٰ کا کرم ہے الحمدللہ بات ذہن میں آگئی تشریع میں نے بتا دیا کیونکہ یہ اسٹیج ہے اور ذمہ دار اسٹیج ہے اصلاح یہاں سے ہونی چاہے جائے ہے نا وہ کوئی بھی ہو چاہے وہ ہمارے گھر کا ہو یا کسی کے گھر کا ہو اچھا لگے یا بورا لگے بات بولیں گے کھرہ گولی لگے چاہے چاہے بات سمن میں آگئی بولو بات سمن میں آگئی مالو دولت غریبوں کو سب کچھ ملے میرے مولا یہ شہرت نہیں چاہیے مالو دولت غریبوں کو سب کچھ ملے میرے مولا یہ شہرت نہیں چاہیے ان کے در کی غلامی ہمیں بھی ملے ان کے در کی غلامی ہمیں بھی ملے مجھ کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے نار آئے تبیر آواز کھولی آواز کھولی آواز کچھنے لگا ان کے در کی غلامی ہمیں بھی ملے ان کے در کی غلامی مجھے بھی ملے مجھ کو دنیا کی دولت نہیں چاہیے اور امام علی مقام سے محبت کرنے والو امام حسین کا نارا لگانے والو امام حسین کے نام پر کھچڑا کھانے والو اگر تم واقعی امام حسین سے محبت کرتے ہو تو انشاءاللہ اب اس شعر پر ضرور بولو گے بولو گے کی نہیں بولو گے بولو گے بولیں گے اب سب چھوک رہیں گے چچا بولیں گے مالو دولت حریفوں کو سب کچھ ملے میرے مولا یہ شہرت نہیں چاہیے سامنے مسئلہ حق و باطل کا تھا سامنے مسئلہ حق و باطل کا تھا شمر سے بولے اس دم شگے کے بلا بولیے آئے آئے ماشاءاللہ ہمیں سبحان اللہ کہنا سنیوں کا مقدر ہے سامنے مسئلہ زور سے بولیے سامنے مسئلہ حق و باطل کا تھا شمر سے بولے اس دم شگے کے بلا سامنے مسئلہ سامنے مسئلہ سامنے مسئلہ حق و باطل کا تھا شمر سے بولے اس دم شگے کے بلا پیار کرتا ہوں نانا کی امت سے میں پیار کرتا محنہ کی امت سے میں پیار کرتا ہوں نانا کی امت سے میں مجھ کو تیری حکومتی نہیں چاہتا پیاری کریتا پیاری کریتا آج کی کوئی پارٹی ہوتی تو فورا دوسری پارٹی کو سمتھن کر دیتا مضبوط پارٹی آدمی رالو ہارنے کے چانچ 99% بسپ ہار رہی کی دیکھا کانگریرس کا پرنا بھاری آئے اندرگراونڈ بہ سمج میں آریگے آریگے کی بولو سپا کا پرنا ہرکا ہو تو بی جے پی دیکھا گندوں کی پارٹی گندہ گردی کی بنیاد پار مابلنجن کروا کروا کے میری عادت میں کلے عام بولتا ہوں کسی سے ڈرتا نہیں اس لیے کہ یہ جان بھی میرے رب کی ہے اور موت بھی رب کی طرف سے آیا ہے تو ڈر کس کا ابھی برعیلی میں تھا ایک چچا اٹھے گئے حضرت حالات اچھے نہیں ہیں ہم نے کہا رسول اللہ کی شان میں ہندوستان میں گستاخی ہو اور دعوی عشق کے رسول کرنے والے لوگ خاموش رہیں اس سے برا حال کم ہو سکتا ہے یاد رہے اگر تم نبی کی حصت پر پہرا نہیں دے پائے تو تمہاری عزتیں سلامت نہیں رہیں اگر تم نے رسول اللہ کی حصت پر پہرا دیا نبی کی حصت پر پہرا دیا تو مرنے کے بعد بھی ممتاز قادری کی طرح بائزت دنیا سے جائے یاد رہے کھانے سے پہلے پینے سے پہلے اٹھنے سے پہلے جاگنے سے پہلے سونے سے پہلے سانسے لینے سے پہلے جینے مرنے سے پہلے مصطفیٰ کے ناموش کے لیے تمہیں سانسے لینے اور جب مصطفیٰ کی عزت کے لیے اپنے آقا کی عزت کے لیے مرو گے جیو گے تو یاد رہے کہ دنیا میں تمہارا بھی سر بلند ہوگا تمہاری اولادوں کا بھی سر بلند ہوگا بولو زور سے بولو ایسی محفیل ایسا جلسہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھیں ایسی محفیل ایسی محفیل زور سے بولیے نا ہاں بارہ کے بعد اچھے اچھو کے بارہ بچ جاتے ہیں تو آپ نے ہم کی زبردستی چارلزی کی گئی ہے آپ کی ہم ہمیں سمجھتے ہیں ہم تو بھئی گوزانہ جلسہ کرتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ کب آدمی کی بیٹری بیٹھ جاتی ہے ایسے تھوڑی نہ کام بنے گا کام تب بنے گا جب آپ کی آواز ان کی آواز سے مل جائے سبحان اللہ کے ساتھ دم کے ساتھ بولیے ایک بار ہم نے اسٹارٹ نہیں کیا جب میرا انجن اسٹارٹ ہوتا تو پردان منتری کا انجن بیٹھ جاتا ہے دور سے بولیے اور مچھل کے بولیے بچوں ذرا تم اپنا دم لگا کے بول دو ایسی محفی ایسا چلسہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو جس میں ہو ذکر شاہ مدینہ ہم بھی دیکھیں تم بھی دیکھو اور جن و بشر میں جن و بشر میں ہور و ملک میں باغ جنا میں سارے جہاں ہم بھی دیکھو جن و بھی دیکھو جن و بھی دیکھو جن و بھی دیکھو جن و بہت سر کے اوپر سے چلی گئی اگر آپ نے بہت پہلے مدرسہ بنا لیا ہوتا تو بات مغز میں آ جاتی تھی تھا لیکن اتنا بانیاں شہر سنایا آپ کو سمجھ میں نہیں آیا ایک آدمی تھا اس نے کہا حضرت فارسی میں ایک قوال صاحب قوالی گا رہے تھے قوالی سنا رہے تھے فارسی میں شیر پڑھ رہے تھے ان کو یہ معلومی نہیں تھا کہ فارسی کس چیز کا نام ہے کس بلا کا نام ہے وہ توجہ کے ساتھ سن رہے تھے سنتے سنتے کھڑے ہوئے سو کی نوٹ اٹھائے اور کہا حضرت قوالی جو آپ پڑھ رہے تھے فارسی میں پڑھ دی اب بتائیے فارسی کی قوالی فارسی کی زبان میں شرار پڑھنے والے قوال کا کیا حال ہیا ہوگا جب اسی زکاہ ہوگا اسی یاد سامنے یا ضرور فارسی میں پڑھ دی یہ کون سی پھار سے سننا چاہتا محبت سے بولو اور مچھل کے بولو اور مچھل کے ایک شیر پڑھ دوں پڑھوں میں کیونکہ آپ ظاہر سے بات آپ تو لوری سنانے کا وقت ہے تخریح کرنے کا وقت تو گیا آرے ہمیں معلوم ہے کہ کس کے کس کے چار بچتے ہیں اچھی طریقے سے ارے بہت چھوٹے سے آپ بھی کرتے ہیں کیا بار ماشاءاللہ جب چھوٹے میں تنی طاقت ہے تو بڑھے نہیں دیکھئے عشق دیکھئے ہاں مذہب دیکھنے میں چھوٹے ہیں حقیقت میں بڑھے ہیں مغالطہ ہو جاتا ہے یہ مطلب یہ بچہ نہیں چچہ ہے ہے نا صحیح کہنا ہوں نا محبت سے بولیے اور زور سے بولیے کتنی پرکیفوں ہیں مصطفیٰ کی گلی شکر اللہ کا خاک تیبہ ملی کتنی پرکیفوں ہیں مصطفیٰ کی گلی شکر اللہ کا خاک تیبہ ملی صحیح کہیں گے دو گری زواں سے میں شکر دیں صحیح کہیں گے دو گری زواں سے میں شکر دیں اب مجھے تیری جنت مدینہ سے اچھا کیا ہے بولو جو سے بولو قرآن پاک کی آیت کریم اللہ رب کائنات میں قرآن نادل فرمایا ہے اس قرآن پاک میں اللہ ارشاد فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے اور تم ہماری نعمتوں کا خوب خوب جو سے بولو اگر آپ تھوڑا مور بناو کہ تب ہی بول پاؤں گا اس لیے تقریر مولانا نہیں کرتے عوام کروات مانو عوام جو بیٹھی ہوتی نا یہ جو تقریر کرواتی ناعت شاہر صاحب نہیں پڑتے عوام پڑواتی ہے جلسے میں جو بیٹھی نہیں ہوتی ہاں کیونکہ ظاہر سی بات ہے بارہ کے بعد سب کے بارہ بچتے ہیں چاہے وہ آپ ہو چاہے ہاں تو بارہ کے بعد اگر آپ کے جذبات بیدار ہیں تو پھر شاہر صاحب کا موڈ بنا رہے اور جب آپ دھیلے پڑے ایک بات سن لیجئے اچھا خطیب ہو یا اچھا شاہر ہو مجمع سے اگر ایک بھی آدم اٹھ کے جانے لگتا ہے تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے بولو صحیح ہے کہیں ہے کی نہیں تھوڑی در بولو نہیں ایک دم شانتی سے نہ بیٹھئے سبحان اللہ کہتے رہے اس لیے سبحان اللہ کہنے سے آپ کے نام عامال میں نیکیاں لکھی جائیں گے کیا دور سے بولیے دور سے بولیے نا بہت سارے لوگ کہتے ہیں مولانا حقانی صاحب جہاں جاتے ہیں جنت باتنے لگتے ہیں بھئی جنت ہم باتنے رہے ہیں مصطفیٰ پہلے ہی بات چکے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام تو سلام صاحبہ کو دیکھتے ہیں نبی فرماتے ہیں عمر آرہے جنتی ہیں تلہ آرہے جنتی ہیں زبہر آرہے جنتی ہیں توجہ ہے جو لوگ کہتے ہیں مولانا جنت میں جنہی نہیں آسان ہے جنت میں نے کہا نبی پہ مر جاں جنت خود تیرے گھر جلی آئے گی جنت بہت آسان ہے پیارے بہت آسان ہے بس سچی محبت نبی سے کر لو اور نبی سے نبی سے سچی محبت ہو جائے گی تو جنت خود بخود 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 جنت اتنی آسان ہے کہ ہر ماں کے قدم کے نیچے مصطفیٰ نے جنت رکھ دی ہے لوگ کہتے ہیں جنت بات رہا جنت بات رہا ہم کیا بات رہیں گے میری کیا حیثیت ہے میرے نبی نے کہا تم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو تمہارے ماں باپ کے قدم یہاں تو فرمایا ہے ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے کیا ہے؟ اور اگر جنت کی چوکھٹ چومنا چاہتے ہو تو ماں کے قدم چومی جو سبانا ہے اور کہا خانِ کعبہ کی طواب کا اگر حج کا سواب لینا چاہتے ہو اب بات کرنے لگا ہوں اپنے موضوع پر تھوڑی سی بات کروں گا اس لیے کہ وقت بہت تیدی کے سال گزر رہا تین بچ کر پانچ تین پانچ ہو گئے بات سمجھے گی نہیں تین پانچ تین پانچ زیادہ تین پانچ مت کرنا سمجھے گی نہیں تین پانچ ہو گئے بھئی ابھی تین ہی پانچ ہو رہے ہیں تین پانچ ہو رہے ہیں توجہ ہے؟ توجہ ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثِ اور اے بندو اللہ بندو سے فرماتا ہے اپنے محبوب کے ذریعے تم اپنے رب کی نعمتوں کا خوب خوب زور سے بولو خوب خوب زور سے بولو خوب 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 چرچا کرو میں نے ارس کیا اے پروردگاری حالا تو کونسی نعمت کی بات کر رہا ہے کونسی نعمت کی بات کر رہا ہے اب ایمانداری کے ساتھ جواب دیجئے گا دنیا کی کوئی ایسی شہ نہیں ہے زمین اللہ کی نعمت ہے دانہ اللہ کی نعمت ہے زمین اللہ کی نعمت ہے ہوا اللہ کی نعمت ہے فضا اللہ کی نعمت ہے شامیانہ اللہ کی نعمت ہے پیارے اور آگے پڑھئے اپنے وجود پر غور کیجئے آنکھیں اللہ کی نعمت ہے سبحان اللہ کی نعمت ہے دنڈان اللہ کی نعمت ہے حلق اللہ کی نعمت ہے گلہ اللہ کی نعمت ہے سینہ اللہ کی نعمت ہے دل اللہ کی نعمت ہے دلدے اندر پھرکنے اللہ کی نیمت ہے یہ ہاتھ اللہ کی نیمت ہے ہاتھ کے اندر انگلیاں یہ اللہ کی نیمت ہے یہ ہتھیلی اللہ کی نیمت ہے یہ ناخون اللہ کی نیمت ہے ان میں تمام نسائیں جن میں خون دور رہا ہے یہ سب اللہ کی نیمت ہے میرے پیارے کمر اللہ کی نیمت ہے پیر اللہ کی نیمت ہے آنکھوں کی روشنی اللہ کی نیمت ہے سر کے بھال اللہ کی نیمت ہے تباہ بھیجائی اللہ کی نیمت ہے اللہ کی نعمت ہے پیپرہ اللہ کی نعمت ہے لیور اللہ کی نعمت ہے جسم کے اندر طاقت اللہ کی نعمت ہے یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ کی نعمت ہے اور آگے بڑھ گئے باپ اللہ کی نعمت ہے ماں اللہ کی نعمت ہے بھائی اللہ کی نعمت ہے بہن 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 اللہ کی نعمت ہے اولاد اللہ کی نعمت ہے یہ کائنام کا چٹا چٹا اللہ کی نعمت ہے میں نے افتیا مولا تو کون سی نعمت کی بات کر رہا ہے تو کسی نعمت کی بات کر رہا ہے کون سی نعمت ہے جس نعمت کی تو بات کر رہا ہے کس نعمت کا شکریہ دا کرنے کی بات کر رہا ہے تو آواز آتی ہے حقانی یہ بات صحیح ہے آواز آتی ہے اللہ میں تصور میں حقانی یہ بات صحیح ہے یہ زمین اللہ کی نعمت ہے یہ آسمان اللہ کی نعمت ہے یہ تمام کائنات اللہ کی نعمت ہے لیکن 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 یہ تمام نعمت ہے کس نعمت ہے وہ زمان کے صدقے میں لی وہ مطفیٰ کی ذات ہے زندہ بار زندہ بار نعرہ تبیر نعرہ رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد مدنی کی آمد نعرہ رسالت بہت اچھا ہے والبا واللہ کی نعمت کون زور سے بولو جن کے بارے میں کہنے والے نے کہا وہ ہر عالم کی رحمت ہیں کسی عالم میں رہ جاتے ہیں یا ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا شورانیوں کے بیچ میں نبی آرہی ہے گناہکاروں کے بیچ میں نبی آرہی ہے دھوکبازوں کے بیچ میں نبی آرہی ہے اور آگا پہ گئے گفر کے نرغے میں نبی آرہی ہے تدامیت کے فتروں کے ترمیاء نبی آرہی ہے ہم نے پوچھا میرے آقا ان لوگوں کے بیچ میں آنے کی وجہ کیا ہے تو آواز آتی ہے وجہ یہ ہے کہ جو بگڑے ہیں انہیں راہے راست پر لے آؤں اور جو صحیح ہے انہیں زنت عطا کرتے ہیں اور سے بولیے برہار درود ایسی دعا ہے کہ پڑھنے والوں پر درود ایسی دعا ہے کہ پڑھنے والوں پر فرشتے رحمت حق کا نزول رکھتے ہیں فرشتے رحمت حق کا نزول رکھتے ہیں فقط اشارے سے سورج پھرے کمر شکل فقط یہ چاند اللہ کی نعمت ہے سورج اللہ کی نعمت بولو یہ ستارے اللہ کی یہ ساری کائنات اللہ کی نعمت اور یہ نعمت جس نعمت کے صدقے میں ملی وہ ہیں میرے آنے اور زور سے بولو اس لیے تو برہنی کے امام یاد آتے ہیں وہ فرماتے ہیں کیا فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ چاند یہ سورج یہ کشان یہ ستارے یہ زمین یہ فرش یہ آسمانی یہ فرش یہ دنیا یہ کائنات یہ سارا یہ دنیا کے سرات یہ انسان یہ جنینات یہ حیوان یہ کائنات یہ زرے زرے سواب کے لیے پریلی کے امام پکار اٹھتے ہیں کہتے ہیں زمین و زمہ تمہارے لیے مکین و مکہ تمہارے لیے اتنی بڑی نعمت ہے میرے مصطفی بولو اگر مصطفی جانے رحمت نہ آتے تو اولاد ملتی مصطفی جانے رحمت نہ آتے اچھا اتنی بڑی نعمت ہے اتنی بڑی نعمت ہے ہماری ماں بہنوں کو بھی اس نعمت کا شکر ادا کرنا چاہیے بے سیخ اور بڑوہاں کو تو پہلے ادا کرنا چاہیے ہے کی نہیں ہاں جن بڑوہاں بڑیہ ہو یا تھے چر 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 کرتی رہتی گھر کے اندر ان کو چر چرانے کی وجہ ہے رب کی بارگاہ میں قرآن پڑھنے کی ذریعہ رب کے حضور ان کے محبوب کی آمد پر خوشی منع کر اظہاری تشکر کے ساتھ ساتھ سجدہ شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے مولا تیرا احسان ہے اگر تم اپنے حبیب کو نہ پوچھنے والا تھا پاپا کی حیثیت کوئی ویکار کوئی عقاد نہ تھی پوری ماں کا کوئی پورسان حال نہ تھا گھر میں بیٹی پیدا ہوئی چاہے وہ خوبصورت ہو چاہے وہ افسرہ ہو چاہے جو خوبصورت ہو چاہے کبھنی خوبصورت ہو عرب کی چہالت کی وہ خوبصورت پیٹیوں کو زفن کر دیا کرتے تھے اللہ برکہ ذرا بھی تریغ نہیں کھاتے تھے ذرا برابر سوچا نہیں کرتے تھے چچا دعا کر دیں گے جلدی جنت میں چھوٹی چھوٹی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچیاں باپ اتنا ظالم یار ہماری طرح وہ بھی باپ ہوا کرتے تھے جیسے آپ اپنی اولادوں کو گود ملے کے کھلاتے ہیں اس لیے مطفیٰ نے ان کا مطمئن بتا دیا ہے پہلے کوئی جانتا نہیں تھا وہ سے بولو کوئی جانتا نہیں تھا لیکن نبی نے بتا بیٹی رو رہی باپ لے کر جا رہا دفنانے کے لئے جا رہا بابا کہا جا رہا دعوت پچھ بابا لے کے جانے کے بعد گھڑا کھوڑ رہے ہے اببا گھڑا کی کھوڑ رہے ہو کہ بیٹا کام ہے جب گھڑا کھوڑتے ہاتھوں سے اپنے ہاتھوں سے اپنے ارمانوں کا گھلہ گھوٹ رہی ہے اپنے باپ کی ہاتھ سے جلیئے کھوڑا سے جو مٹی نکلی ہے اس مٹی کو خود اٹھا اٹھا کے الگ کر رہی ہے گڑھے سے مٹی نکال نکال کر جلدی جلدی ننی ننی پیارے پیارے سے ہاتھوں سے وہ بیٹی نکال کر الگ کر رہی ہے کیوں الگ کر رہی ہے میرے باپ کا کام ہلکا ہو جائے میرے باپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے میرے باپ کام جلدی ہو جائے نیکن ظالی باپ تھا ظالی باپ ہلک ہوا پر کبیرہ اس باپ میری مدد کر رہی ہے ہاتھ پکا خوب سن نمی پھول جیسے پچھی کو اٹھ 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 گھرے نے تھکیل دیا تھکیل دیا تھکیل نیک بعد تھکیل نیک 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 لگا وہ بیٹی عرض کرنے لگی بابا بابا جانی آپ مجھے ایسے کیوں کر رہے ہیں بیٹی سسکیاں لے رہی باب مٹی ڈالے جا رہا بیٹی بابا آرزو کر رہی بابا مجھے میرے ساتھ ایسے نہ کرے مجھے نہ دفنائے مجھے اوپر مٹی نہ ڈالے بابا تکلیف ہو رہی بچیا ویسے بھی بھول جیسی ہوتی ہے مجھ ناسک ہوا کرتی ہے بابا کی پار گا میں وہ آرز کر رہی ہے اب بابا جان میرے ساتھ ایسے نہ کر رہی آپ مجھے دفنانے کی کوشن کر رہے آپ مجھے لے آیت گھومانے کے لئے اور آپ مجھے دفنا رہی ہے آج بابا میرے پیروں میں چوٹ آگئی ہے میرے اوپر مٹی کے رہا آخر کا نوبت یہ آتی ہے کہ وہ انقریب اس کے گلے تک مٹی پہنچ جاتی ہے پھر دیرے دیرے اس کے رخصار پر مٹی پہنچ ہے آنکھیں بند ہونے لگتی سر تک جاتا ہے بیٹی اسی میں جنگ توڑنے لگتی ہے سانس سرگنے لگتی ہے حتی باب اپنے ہاتھوں سے اپنی بھول جیسے ناظر بیٹی کو تفل کر رہا ہے اس نے مٹی کے نیچ اپنے بیٹی کو تاپ دیا ماں کی دلاری بیٹی نے اپنے باپ سے آرزو کی لیکن باپ نے نہیں سنی آخری وقت میں اس بیٹی نے اللہ کی بارگاہ میں دعائی دی مولا کب تک میں یہ ظلم و پربری کا پہا توڑا جائے گا کب تک میں یہ ظلم و ستر ہم پٹھائے جارے گے مولا کوئی تو بھیتے کوئی تو بھیتے جو ہمیں جینے کا آدھی کار دے دے جو ہمیں حصہ دے جو برو دے جو سم مانت کر دے جو جو آئے جس بیق لڑ کے بارے میں تہش گردی کی بات کی جارگی ہے یہی وہ اسلام تھا جس اسلام نے بیٹیوں کو جینے کادی کار دیا ہے بیٹی رو رہی ترپ رہی تھی لیکن باپ نے ایک نہ سنی دفنہ دیا بیٹی کو اللہ رب کائنا کی مشیط کو جلال آگیا محبوب اب تمہیں جانا ہے اب تمہیں جانا ہے اب تمہیں جانا ہے سنی عمد کی بات کر رہا ہوں وہ محبوب دنیا میں تشریف لائے جب دنیا میں تشریف لائے تو نبی فرماتے ہو مکہ کے لوگوں سنو سنو بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اللہ کی ایک رحمت آجی ہے اور بیٹی پیدا ہو بھی ہے تو اللہ کی ساتھ رحمت ہے تمہارے گھر میں ہو جاتا ہے اللہ ماں ایسی تک رہی تھی ماں کی گوست سنی ہو رہی تھی بیگیاں تو آئی کر رہی تھی مولا میری یار میری ارمانوں کا خون کیا جا رہا ہے پرورتگار کوئی نہیں ہمیں پچانے والا رب کی مشیط کو جلال آتا ہے اللہ فرماتا معبول اب تمہیں ومار صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس پہلنا ہے سبحان اللہ تمہیں دنیا میں جانا ہے اور جانے کے بعد تم بھی رحمت بنو اور گھر میں پیدا ہونے والی پیٹیوں کو بھی رحمت بنا دو سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں شہزادی کونین تشریف لاتنا ہے زندہ رکھا گیا فاطمہ آہ 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 کس نے رکھا نام فاطمہ کس نے رکھا نام فاطمہ نام اللہ نے رکھا سبحان اللہ جو اسے بولو جو اسے بولو تو جو نام اللہ کو پسند ہو ہماری بہنیں بھی اپنی بیٹیوں کا نام ہماری مائیں بھی اپنی بیٹیوں کا نام وہی صحیح رکھ گیا آج کل بڑا خرافاتی نام سیریل دیکھ لیا تو سیریل میں ٹنکل پنکل پتہ نہیں کیا کیا انکی پنکی ٹنکی چنکی پتہ نہیں کیا کیا نام رکھ دیتے ہیں ملت کنوں جوانوں اور میری ماں اور بہنوں سنو کان کھول کر کے عزت تمہیں ان فلمشتاروں کی وجہ سے نہیں ملی ہے عزت تمہیں سکتہ خاتون جنت کے بابا چاہت کی وجہ سے ملی ہے تو جو نام مصطفیٰ کو پسند ہے ایسے نام رکھو آقا رہی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے سیدہ خاتون جنت دنیا میں تشریف لائتی پیدا ہوتی ہیں اور یہ کن کی بیٹی یہ پتہ ہیں بولو کسی کو معلوم ہے حضرت فاطمہ سرکار کی تو بیٹی ہیں کن حضرت فاطمہ کی امنی کا نام کیا ہے یہ بتاؤ ماشاءاللہ آپ تو جانتے ہیں ہم اپنی عوام سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں ہماری ماں بھی جانے نا کہ حضرت فاطمہ کی ماں کا نام کیا تھا حضرت فاطمہ کی ماں کا نام جانتے ہو کیا تھا بتاؤں بتاؤں بولو نا یار عائشہ دیکھ رہے سے لگ رہا ہے کہ پھوچھو اممہ کی عجوبہ کہاں سے آگیا ہے ایک بات بولو ابھی حضرت چلے گا حضرت چلے گا حضرت بیٹھے ہوئے یہ مدرسے کی بات کر رہے تھے نا بولو یہ جو حقانی دیکھ رہے نا مدرسے نے دیا ہے اسے مدرسے کی محنت کا نفیجہ ہے جو حقانی آج اسٹیج پر بیٹھ کے بولے اور اگر تم چاہو اپنے مدرسے کی درو دیوار کو چمکا کر قال اللہ کالل رسول اپنی اولاد کو پڑھا کر اور ایک جلسے میں اس بات کا اعلان دستار بندی کے ذریعے کر کے کہ میرا بیٹا بھی عالم بن گیا ہے سبحان اللہ با 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 اور پھر بٹھا دو اپنی کرسے پہ شہزادے قبل سال مولانا انجم مقانی صاحب آئے تھے تغریر کرنے آج تو تغریر کرے گا سبحان اللہ بولو ایک بات اور بتاتا چلو مدرسے کے اندر پڑھنے والوں کی عظمت کیا ہوتی ہے بات آگئی پھر سے کرتا ہوں پھر اپنی ٹاپک پر چلتا ہوں وقت تو بڑا چیزی سے بھاگ رہا کیا کرے تین بیس چار بیس چلو اللہ کا شکر چارے بیس ہے ہاں ہونکہ تو معاملہ گربل ہو جاتا ہے ہے نا اسلام بھائی معاملہ گربل ہو جاتا ہے ترجو ہے آپ جنت کے نظارے دیکھا تھے حضرت جنت کے بات کر رہے تھے دیکھیں جنت کلیسی لگا تھا دیکھ لیکن کوئی دیکھت نہیں جنت ہم رہے باپ کی ہے بھائی ہم رہے باپ بات بولو ابلیسوہ بھاگیت یہ گوہ تو سارا حصہ آدم کا دور سے بولو کمپٹیشن میں لگا رہا کہ ہم رہو اپا روپٹی میں حصہ مل جائے لیکن اللہ نے بنائی تھی آدم کے لیے اور آدمیوں کے لیے تو آبے شیطنوک اس کہاں سے پائے گا اس میں اور گھوسا بھی تھا پہلے حکمت کے ذریعے سے تو اللہ نے نکال دیا نکال تیرا کام نہیں ہے یہاں پر یہاں پر وہی رہیں گے جو میرے بھابو کے وفادار رہے ہیں اور آج جو بھنگی لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا قطرناک نام ہے کہتے ہیں یہ مولانا لوگ کہتے ہیں جنت ہمری ہے جنت ہمری ہے جنت ہمری ہے تو ہم کہتے ہیں بھئی جنت ہمری ہے ایک بات بتائیں کیسے جنت ہمری ہے بولو زور سے بولو جنت میں رسول اللہ کے نور کے ذریعے سے روشنی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ زور سے بولو اور جو نبی کے نور کی میلا کی مخالفت کرتا ہے جنت میں اس کے لئے داخلہ نہیں زور سے بولو اور آدم نے رسول اللہ کے نور کی میلا پڑھی مصطفیٰ جان رحمت کی میلا پڑھی اللہ نے جب آدم کو پیدا کی یہ بات دوسری طرف جاری کچھ بولنے جارا تھا مولانا یاد رکھا خالی مولانا اشارہ دلانا بات ہے یا سامج میں آ جائے گی آدم علیہ السلام کو جب جنت میں اللہ نے رکھا تو جنت کے اندر جب اللہ رب کائنات نے اپنے محبوب علیہ السلام کا نور پوشت میں رکھا تو فرشتے سے پیچھے چلے گئے دور سے بولو پیچھے چلے گئے پوچھا اے مولا یہ فرشتے پیچھے کیوں گئے کہا تیرے پوشت میں آدم تیری پوشت میں میرے محبوب کا نور جلوہ باہر ہے اور ایک بات اور پوائنٹ کی کر دیں میلاد میرے آقا کی ہے جلشنید ملاد النبی کا پرگرام ہے حضرت توجہ چاہتا ہوں آپ کی ایک بات اور سنتے چلیے اجالہ کسے پسند نہیں اجالہ نا ہی اجالہ صرف سنی آدمی کو پسند نہیں کہو تو چیلنج جو کیا ہے اس کو ہم ایک دم کیلئے ایکسپلین کر دوں کروں ایکسپلین زور سے بولو زور سے بولو اور زور سے بولو اور بلند آواز سے ابھی تھوڑا ٹھنڈے پڑھ گئے ذرا سا اور محبت حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے پہلے جنت میں رکھا گیا اور جب دنیا سے پہلے جنت میں رکھا گیا تو حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی پوشتے میں جو نور تھا توجہ ہے اس نور کے آنے سے پہلے جب اللہ رب کائنات نے آدم علیہ السلام کی پتلے کو بنوایا پتلہ ہے پتلہ ہے جس مجسمہ آدم تیار ہوا جب آدم علیہ السلام کا پتلہ تیار ہوا بھئیہ کس کا پتلہ آپ کے ہمرے ان کے ان کے سب کے ابباق تیار بھوا پتلہ جن روح ہے اندر روح روح نکل جاتی آدمی دے جاتی ہے کونوں لائق نہیں بولو صحیح ہے ہاتھ ہلاہ پاوتھ ہیں مردع بول پاوتھ ہے کچھ بول پاوتھ ہے اشارہ پھلا نہیں ہمتی جو گئی کام ختم اور روح ہے جسم میں تو جسم بول رہا ہے جسم چل رہا ہے جسم کھا رہا ہے جسم پی رہا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں اللہ نے حکم دیا اے آدم کی روح اندر پرویش کر انٹری کر تو حضرت آدم کی روح تو آئی لیکن آنے کے بعد فوراں پلٹ گئی جب فوراں پلٹ گئی تو ہم نے آدم تصور میں پڑھنے کے بعد جب یہ دیکھا کہ حضرت آدم کی روح پلٹ گئی واپس ہو گئی نکل گئی روح جسم آدم سے تو میں نے کہا ہے اے آدم علیہ السلام کی روح میرے اببہ کی روح اندر جانے کے بعد واپس کیوں گئی کہتا ہے تجھے پتہ نہیں اندر اندھیرہ ہے نہیں سمجھے جو سے بولو جو سے بولو اندھیرہ ہے اندھیرہ اب میرے نبی کی حدیث مبارکہ ہے جس مکان میں لائٹ نہیں جلتی بطی نہیں جلتی چراغ نہیں جلتا اس میں شیطان گھوش جاتا ہے پوائن کو سمجھیں اب توجہ کے ساتھ سنیں حضرت آدم کی روح جس میں آدم سے واپس ہوئی ہم نے عرض کیا اوہ میرے باپ کی روح واپس کیوں چلی گئی تو آدم کی روح نے پکار کر کہا اوہ بیٹے تجھے پتہ نہیں اندھیرہ ہے اندھیرہ تو ہم نے کہا کیا ہوا کہا اندھیرہ میں نہیں رہنا ستہ نا ہے ستہ اللہ نے فرمایا اندھیرہ میں نہیں رہنا کہا نہیں مولا اندھیرہ میں گزارہ ہوئی نہیں سکتا مطلب یہ ہے مجالہ آدمیت کی پہچان ہے جو سے بولو جو سے بولو تو اللہ نے کہا اور وہ آدم ٹینشن نہ لے تیرے لئے میں نے کن محمدہ کہہ کہ اپنے محبوب کے نور کی پیدائش فرمائی ہے محبوب کے نور کی تخلیق فرمائی ہے کن محمدہ کہہ کہ اللہ نے حضرت آدم کے جسم میں پشت میں اللہ نے نور مصطفیٰ ہم سب کے آقا کا نور جلوہ بار کیا اور جیسے ہی سرکار کا نور حضرت آدم کی پشت میں آیا حضرت آدم علیہ السلام کا پورا جسم روشن ہو گیا جو سے بولو پورا جسم روشن ہو گیا اب حکم ہوا ہے آدم کی روح اب اندر جا اندر گئی تو رک گئی وہاں نہیں نکلی دوبارہ عالم تصور میں حق قرآنی نے ہر سکیا میرے باوہ جان کی وہ روح اب اندر جا کے رکی ہو گئی پہلے تو نکل آئی دی اب تو جس چیز کی ضرورت تھی ہو تو مل پہ آیا جو سے بولو اور جو سے بولو مائی جون کی گرمی کی اندر جب آپ کے گھر سے لائٹ چلی جاتی ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں اپنے گھر سے باہر آ جاتے ہیں بولو آتے کی نہیں آتے دو سے بولو آتے نبار اس لیے کہ گرمی بھی ہے پلس اندھیرا بھی ہے تو مطلب یہ ہے کہ باپ کو یہ روح کو اندھیرا پسند نہیں تھا اس لیے اولادوں کو بھی اندھیرا دو سے بولو اور شیطان کی اندھیرا پسند ہے تو یہ ساہت کہیں اجالہ ہوئی بینے کرے اور ہم لوگ نبی کے نور کی اجالے کی برکت لیے ہوئے ہیں اور ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں ایک آتے شرک ہے ایک آتے بیدھت ہے ایک آتے حرام ایک آتے یہ ہے ایک آتے وہ ہے ہم کہتے ہیں آلہ حضرت کی بولی میں تو کہتے رہے میرے باپ آدم نے نبی کی ملاد پر ہی ہے اور ہم آلہ حضرت کی بولی میں بولیں گے حجر تک جالیں گے ہم پیتائی سے مولا کی دھوم مثل فارس نٹ کے قلعے گرام پہ جائیں گے خان ہو جائے یا تو جل کر مگر ہم تو رضا تب میں جب تک گم ہے ذکر ان کا سناتے ہیں آہ تو بات چڑھ لئی تھی مہدار سے کیا آپ نے بتایا نہیں لیکن میں اپنی ٹاپک پر آگئے ایک بجے کے بعد بڑی محنت کرنی پڑتی ایک بجے کے بعد تقریر سنائی نہیں جاتی کھلائی جاتی سمجھے کی نہیں اب ویسے تو ہمارے علماء کہتے ہیں بارہ کے بعد تقریر ابھی دیکھ رہے ہیں تقریر کر رہا تھا جنت کی سیر کر رہا تھا جاگت جاگت جنت میں رہے ہیں سوچو جب سوئی ہیں تب کا ہوئی ہے سبحان اللہ کیا بات ہے سبحان اللہ بہت جہ رہا ہے کیا بات ہے یہ بھی مقدر کی بات ہے اور نبی کی محفل میں بیٹھ کر آج کی جہنم میں نہیں جنت ہی میں جاتا ہے بابا بابا بولو نے تڑپنا چاہیے تھا جنتی ہو مچننا چاہیے تھا سوالاللہ تو میں ہی عرض کر رہا تھا مدرسے کیا کیا دیتے مجھ جیسا آپ کو خطیب دیا بولو کس نے دیا مدرسے نے دیا بولو کون نے نہیں دیا کالیج نے نہیں دیا انگیلیڈنگ کالیج نے نہیں پولیٹک سی پولیٹکنل کالیج نے نہیں دیا کس نے دیا مدرسے نے کس نے دیا دور سے بولو تقریب نہیں کر رہا پیارے تقریب تو پھر کبھی کروں گا اس لئے تقریب کروانا ہوں گا تو گیارہ بجے جوانی کی موڑ میں ٹھیک ہے ابھی بڑھا پہ میں بول رہا ہوں محبت سے بول یہ سوال لگا یہ الگ بات ہے کہ جب میں جاؤں گا تو پھر اپنے آپ میں جوان رہوں گا لیکن نبی بھول رہا ہوں تو اس لئے دنیا پہ ہے میرا توجہ سنی تو مولانا اب بات آگئی یہ علماء دیکھ رہے ہیں ان علماء کے چہرے کو دیکھنا سواب ہے کیا ہے دور سے بولو دور سے بولو اور نبی فرماتے ہیں جس نے عالمِ بعمل سے دنیا میں مسافحہ کیا اس نے مسافحہ کیا اور جس نے عالمِ دین کو دیکھا عالمِ بعمل کو دیکھا اس نے دنیا میں جس نے عالمِ دین کو دیکھا عالمِ بعمل کو دیکھا اس نے مجھے دیکھا سبحان اللہ زور سے بولو زور سے بولو یہ کہاں سے سیکھیں گے آپ مدرسے سے یہ مقام علموں کا بڑھا جو آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے من خرج فی طلب العیب فہوا فی سبیل اللہ حتی ید نبی فرماتے ہیں حدیث مبارکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من خرج فی طلب العیب جب بچہ یا کوئی بچہ جب کوئی انسان یا کوئی بچہ علمِ دین کو حاصل کرنے کے لئے نکلتا ہے فی طلب العیب فہوا فی سبیل اللہ فس وہ دین کے راہ میں اللہ کے راہ میں ہوتا ہے کس کے راہ میں اللہ کے راہ میں ہوتا ہے اب مفسرینِ کرام بیان فرماتے ہیں محدشینِ کرام بیان فرماتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ ایک بات کہہ رہا ہوں توجہ کے ساتھ سنیں آفدرات جب کام کی بات ہونا تو ادھر ادھر کان آپ فسکی نہیں کیا جاتا ہے بلکہ کان لگا کے سنی جاتے ہیں اور اللہ بچائے کن لوگوں سے سمجھ گئے ہوں گے آپ بولیں گے نہیں کھل کر کے ورنہ گھسا جائیں تو معاملے کروں گے توجہ ہے نا نبی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ہوگا جو دین کے لئے علمِ دین کے لئے نکلے گا علمِ حاصل کر نکلے نکلے گا تو مدرسل میں آپ کا بچہ جائے گا تو اگر یہ آپ کا بچہ گھر سے نکلا ابھی نکلا جز یہ نکلا یہ چل رہا چلتے 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 مدرسل پہنچ رہا ہے راستے میکر دنیا سے چلا گیا تو بیر صاحب وہ کتاب جنے سبان اللہ اور آگے بولو 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 ذمہ داری کے ساتھ سنو گے تقریر انشاءاللہ جب چاہیے کرا لینا میری کوئی دقت کی بات نہیں تقریر اللہ ہم تین تین چار چار پانچ پانچ گھنٹا بولتے ہیں کبھی کبھی ہم سوتے سوتے چوبیس گھنٹا بول جاتے ہیں اب سوچئے جب چوبیس گھنٹا بولتے ہیں چوبیسوں کا کیا حال ہوتا توجہ ہے بات اگر بڑھاتا تو بچہ جب مدرسے تک پہنچتا ہے اگر پہنچنے میں بیس میں کھیل بھی رہا ہوتا تو کھیلنے کبھی سواب اللہ دے کھیلنا بھی اس کا عبادت سمار کیا جاتا کیونکہ ارادہ وہ لے کے نکلا ہے علم دین کے حشور اور اس وقت تک وہ اللہ کی راہ میں ہوتا ہے حتی یا جب تک وہ اپنے گھر واپس نہ آجائے سبان اللہ اور سے بولو تو یار دوکٹر بننے جائے گا اللہ نیکی نہیں دے گا انجینئر بننے جائے گا اللہ نیکی نہیں دے گا لیکن قرآن سکھنے جائے گا تو نیکی 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 اتنی نیکی کی پوچھو بہت جو ہے تو اب ایک بات عزت کی بات کرنے جا رہے ہیں بہت لوگ عزت کی بات نہیں کرتے میں عزت کی بات کرنا ہوں کیونکہ میں بھی عزتدار ہوں اور آپ ہیں کی نہیں سبان اللہ پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں بولیے ہم بھی عزتدار ہیں اور عزت صرف رسول اللہ کے غلاموں کے لیے سبان اللہ نبی کونی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاشقوں بات چلے کی مدرسے پر عالم پر تو سنو ایک بات ڈنکے کی چوٹ پر کہہ رہا ہوں علامہ اکرم صاحب کے بلا تشریف فرما ہے ان سے پوچھ لیجئے گا ہمارے بھائی جناب مفتی عبدالوحاب صاحب ونہا غلط فائدہ اٹھا لیں یہ عبدالوحاب ہے لوگ کہتے ہیں وحاب اللہ کا نام ہے وحاب نکاکر گدھے ہیں وہ لوگ وحاب اللہ کا نام ہی نہیں ہے بولو زور سے بولو ہاں ہے مشدد ہے توجہ ہے نا اس پر علمی وحث ہو سکتی تھی بات ہو سکتی لیکن یہ آپ پر ضرورت نہیں اس کی وحاب اللہ کا نام ہے دبل ہے توجہ ہے نا وہابی کٹ گئے ہیں اپنے آپ کو کاٹے ہیں فہلی سے تو بات چل لی تھی ایک بات کہے کہ پھر اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں کیونکہ وہ وقت بڑی تعدیش سے جا رہا تھا تو حضرت قبلہ تشریف فرما ہے مولانا صاحب ہے کی نہیں اتفاق سے مولانا نفیس صاحب بھی بیٹھے ہیں مولانا آپ صاحب بھی بیٹھے ہیں مولانا اکرم صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور جناب آنس صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور مولانا فضیل صاحب اتفاق سے آپ کی جامعہ مسجد کے امام کا انتقال ہو جائے مولانا کہاں سے بلا لیے اتفاق سے مرنا سب کو ہے موت کنفرم ہے حقانیوں صاحب مریں گے نفیس صاحب بھی مریں گے اللہ مہ کرم صاحب بھی مریں گے آپ صاحب بھی مریں گے سب کو مرنا ہے کیونکہ قرآن کا اللہ رب کائنات نے فیصلہ سنے قرآن کا کھلا اعلان کل نفسی زائی قطب ہر نفس کو موت کا مزہ چکنا ہے تو اس میں ڈر کس بات کا بھئی توجہ ہے نا اتفاق سے مولانا مر گئے انتقال کر گئے اب ان کا مرنا دیکھئے اور عام آدمی کا آپ کے گھاؤں کے ڈاکٹر صاحب مر گئے توجہ ہے عوام بولتی کیا ہے پھلانے ڈاکٹر صاحب مر گئے توجہ ہے بولو انجینئر صاحب مر گئے تو جنابے والا آپ بولیں گے انجینئر صاحب مر گئے اگر ڈاکٹر صاحب مر جائے تو آپ بولیں گے ڈاکٹر صاحب مر گئے اگر وکیل صاحب مر جائے تو آپ کہیں گے وکیل صاحب مر گئے اگر آپ کسی پروفیسر کو مرتا ہوا دیکھیں گے تو جنابے والا آپ کہیں گے پروفیسر صاحب مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے مر گئی پروفیسر صاحب مر گئے انگیلین صاحب مر گئے ڈوکٹر صاحب مر گئے وقیل صاحب مر گئے پیئر صاحب مر گئے پردان صاحب مر گئے نوکھیہ صاحب مر گئے امیلے صاحب بُولو یہ ٹو مور ہم کہتے ہیں لیکن جب عالمِ تین مرتا ہے تو پریغمبرِ مسلمؑ فرماتے ہیں مہتُ العالمِ مہت Balance عالمِ تین جب مرتا ہے تو عالمِ تین نہیں مرتا ہے بلکہ عالم مر جاتا ہے دنیا مر جاتا ہے یہ کون فرما رہا ہے میرے آقاری صراط وصلہ امیر شاہ فرما رہا ہے بولو بولو ہے کی نہیں بولو یہ نبی فرما رہتے ہیں یہ مقام یہ مرتبہ کسی انجینئر کے مرنے سے دنیا مرتی ہے نہیں مرتی کسی ڈاکٹر کے مرنے دنیا مرتی نہیں مرتی ڈاکٹر کے مرنے پر نبی نہیں بولے انجینئر کے مرنے پر نبی نہیں بولے پروفیسر کے مننے پر نبی نہیں بولے لیکن جب عالم کے مرنے کی بات آئی تو نبی فرماتے موت العالم جب موت آتی ہے عالم دین کو عالم مر جاتا ہے دنیا سے جاتا ہے تو آقا فرماتے ہیں دنیا مر جاتا ہے کتنا بڑا مقام ہے اس سے اندادہ لگائیے کہ عالم کا مقام کتنا بڑا ہے میاہ حتہتا کی علماء بیان فرماتے ہیں کہ علم کی بنیاد پر اللہ رزق بھی عطا فرماتے ہیں میں نے اپنے عقابرین سے سنا ہے فرماتے ہیں کہ علماء کی علم کی برکت سے اللہ رزق بھی عطا فرماتے ہیں سمان لازور سے بولیے یہ عالموں کا مقام ہے تو ان عالموں کی معاملات کو جانی اچھا ایک اور پریٹیکل کر کے دکھاتا ہوں دکھاؤں دکھاؤں بھائی اگر سے بولو اور مچھل کے بولو پریٹیکل کر کے دکھا دوں چچا بولو ہاں تین دوئی مجھے کے بعد ہی حال ہوتے ہیں تب جھیل لیو آج پھر اگلی بار دیکھا جائے گا توجہ ہے نا زور سے بولو ہاں سبحان اللہ آپ بیٹھے ہیں زمین پر ہم بیٹھے کرسی پر ریزن کیا ہے بتاؤ ماں بہنیں بھی سن رہی ہیں وہ بھی سوچے کہ ریزن کیا ہے یہ کرسی بیٹھے ہیں مولانا اور ہماری عوام ہمارے گھر کے مردوے سب نیچے بیٹھے ہیں ایک کا کام ہے یہ بیت بھاو کنسا یہ ہونچ نیچ کیسی یہ برابر معاملہ کیوں نہیں ہے اوپر نیچے معاملہ کیوں ہے تو قرآن کہتا ہے عالم اور جاہل برابر زور سے بولو اگر یہ چاہیے اور عزت کا مقام چاہیے عزت کا عہدہ چاہیے تو عالم ادین بن جاؤ بیٹھاؤ اپنے بیٹے کو کرسی پر پڑھاؤ مدرسے کے اندر آج میں آپ سے ایک بات کہنے جا رہا ہوں اللہ کی عزت کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں ہندوستان کے اکثر شہروں میں الحمدللہ بڑی شان و شوقت سے میں گیا ہوں شان و شوقت سے آگا کبھی کبھی تو رونا آجاتا ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے یہی علماء ہوتے ہیں ہمارے گھر کے بچے پڑھتے ہیں حالی مدین بنتے ہیں اور جب ممبر پر بیٹھتے ہیں خطاب کرتے ہیں رسول اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور جب ذکر کر کے اسٹیج سے اترنے رکھتے ہیں تو ہم نے بھی دیکھا ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا میرے ساتھ تو پیش بھی آیا ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ عالموں کی جوتنیاں لوگ اٹھا لیتے ہیں اور پیر میں پہنانے رکھتے ہیں حضرت بتاؤ کسی ڈاکٹر کو آپ نے اسے پہنایا ہے بولو زور سے بولو نا یار زور سے بولو بولو زور سے نہیں پہنایا نا نہیں پہنایا انینئر کو بولو وکیل صاحب آپ کے گھر کا کیس لڑتے ہیں کبھی جوتا پہنا ہے آپ نے پیر میں بولو پولیس والا آپ کے میٹر کے سال کرتا ہے کبھی آپ نے جوتا پہنا ہے سر آپ کو جوتا پہنا دیتا ہوں نہیں مولانا نے کبھی کہا بھی نہیں اور کچھ کیا بھی نہیں آپ کے لئے اور مولانا صاحب آئے تخریر کر کے آپ جانتے ہیں بھی کہاں سے آئے مولانا نے تخریر کیا رسول اللہ کی باتیں کی اور جا بات کر کے جانے لگے آپ نے جوتا اٹھایا اور حضرت بولو صحیح ہے کی نہیں یہ عزت ملی کیسے ہی نہیں کس نے دیا میرے پیارے یہ عزت کسی اور میں نہیں دیا ہے علم کی بنیاد اپنے عزت عطا فرمائی اپنی اولادوں کو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری اولادوں کو بھی لوگ اسی نظر سے دیکھے تو اپنے بچوں کو علم دین بن اپنے بچوں کو حافظ قرآن بناؤ حدیث مفارقہ کا مفہوم میان کر رہا ہوں میں آخری صلات و سلام ارشاد فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن جس کے سینے میں تیز پارے ہوتے ہیں نبی فرماتے ہیں ایک حافظ قرآن دس ایسے لوگوں کو بخشوائے گا جن پر جہنم واجی روچو کیا چیز جہنم ہم واقعات بھی بیان کرنا جانتے ہیں اور بڑی گفتگو میری مسالے دار ہوتے ہیں بہت زبردق بولنا جانتے ہیں الحمدللہ لیکن وہ ذہن ہوتا ہے اگمود ہوتا ہے تو بات یہ کارز کر رہا تھا کہ آلین دین کا مقام کیا سوچی ہے یہ مقام یہ اہدہ یہ منصب سب کچھ نبی کے صدقے میں سبحان اللہ اور ایک بات بولو آدم کو فرشتوں پر جو فوقیت ملی اور فرشتوں نے جو آدم کو سجدہ کیا تھا وہ کسی اور بنیاد پر نہیں قرآن پڑھ یہ سورہ بقرہ شریف اللہ فرماتا ہے آدم کو سجدہ کرو کیوں اس لیے کی فرشتے وہ نہیں جانتے تھے جو آدم کو پتا تھا آئے 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 سبحان اللہ زور سے بولیے اور زور سے بولیے میری بات ختم ہوگی ایک کلام اور سنیں گے انشاءاللہ ہے نا سنیں گے نا بولیے تو میری بات آج ختم ہو چاہے اگر سال ختم ہو آپ کو سننا ہے ہے کی نہیں بھئی اب تو میں آخری ہوں اور میری مرضی ہے میں پڑھنے دوں چاہے نا ہے کی نہیں اور آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے ہے کی نہیں بولیے جو اسے بولیے نا سبحان اللہ بات آ رہی تھی یہ بھی ہوتے تاؤن کے لیے بات کر رہے تھے تو میں چاہ رہا ہوں کہ میں بھی اپنی والدہ کے نام سے کچھ دے دوں میں بھی دے دوں حضرت میں کتنا دوں گا کیا دوں گا یہ بتاؤں گا نہیں تاری صاحب ماں صاحب اپنا فون پر نمبر بتائیے گا مدرسے میں ایک آنڈ میں ہمیں اپنی طرف سے اپنی والدہ کے نام سے کچھ ڈال دیں ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ہے یاد رہے ضروری نہیں ہوتا ہے کہ نام لیا جائے اتنا پھلانے دیا اتنا دماغے دیئے اتنا اتنا دیا اتنا دیا ہمیں نام کر کے کیا کرو چپ چاپ مدرسے میں دیکھ کے چھلے جاؤ اللہ چپ چاپ تمہارے لئے چلت میں مہد کیا بات ہے بولو اور ایک بات کہنا ہے ابھی ہماری ماں بہنوں کے طرف بھی اشارہ ہوا تھا ہم بھی چلتے چلتے یہ کام ترہیلیں کیا مطلب ہے 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 کہ نہیں جہاں مردوں نے اسلام کے لئے دین کے لئے قربانی دی وہیں عورتوں نے بھی دی ہے عورتوں کا کم حصہ نہیں ہے حضرت جو ہے نا یہو والی تقریر تھوڑی سکر دیتا ہوں کیونکہ تقریر مند کے موافق تو ہوئی نہیں جہاں مردوں کو اللہ نے توفق دی وہیں عورتوں کو بھی اللہ نے توفق دی تاریخ اٹھائیے جب حضرت خدیجہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس پیغامے نکا بھیجا حضرت خدیجہ عرب کی اتنی حسین ترین خمصورت خاتونوں میں سے تھی کہ کوئی ان کا جواب نہیں تھی اور اتنی مالدار تھی اتنی مالدار تھی اتنی مالدار تھی کہ پورے ملک عرب میں کوئی ان کا مقابل نہیں سرکار کی بارگاہ میں پیغامے نکا پیش کر نکا کرنے کے لئے خواہش ظاہر فرمائے تو اللہ کی طرف سے حکم آ گیا میرے محبوب ہاں کرو 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 سبحان اللہ جو سے بولو نا یار سوچ پڑ گئے اچھا انرجی دے دوں تھوڑا سا دولو بولو نہ اس لئے سے آپ نے نعرہ لگایا ہے بڑی خاموشی کے ساتھ بیٹھے ہوئے اور نہیں قائدے سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تھوڑا سا انرجی بڑھا دوں آپ کی بولو زور سے بولو زور سے بولو بڑھاؤ انرجی آپ انرجی چاہتے ہو بولو تھوڑا سا موٹیویٹ کر دوں آپ کو آپ تیار ہونا چاہتے ہو نعرہ لگانا ہے آپ کو نعرہ لگانے کے لئے ماحول ہوتا ہے نعرہ لگانا کے لئے ایک تھوڑا سا ماحول سازگار بنانا پڑتا ہے تب آدم جوش میں آتا ہے تب قدر نعرہ نعرہ انسانت ہے کی نہیں بولو میاں نعرہ مسلمانوں کی طاقت کا نام کیا ہے بولو مسلمانوں کی طاقت کا نام محرم آتا ہے نا بولو تو یادو جی کی گلی سے جب ہمارے بچے نکلتے ہیں پنڈی جی کی گلی سے جب ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے بچے معلوم کیسے نہ لگاتے ہیں نعرہ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین دیکھ کے بڑی حیرہ سے دیکھتے ہیں وہ لوگ ان کا لہنڈا ہے جب اتنا ڈینجر ہے باب جب ہی بچپن میں اتنا خطرناک ہے اتنی بے باقی سے اتنی گلیری سے نعرہ لگا رہا ہے نیڈر ہو کر اور وہ بھی کفر کے نرغے میں بھش کر نعرہ لگا رہا ہے تو جب ہی پچپن کا ہوگا تب کیا کریں نعرہ مسلمانوں کو انرجی دیتا بولو بہت سارے لوگ اپنے جسم کو انرجی پہنچانے کے لیے انرجی ڈرنگ لیتے ہیں ٹھیک ہی نہیں کیوں انرجی ڈرنگ لیتے ہیں انرجی کو کیپسول لیتے ہیں مومن کے ایمان کے انرجی کا معاملہ جو ہے نا وہ نعرے سے سبار اللہ بتاؤ کیسے ہمیں بتاؤں یہی وہ نعرہ ہے ابھی دیکھئے آپ کیسے گرم ہوتے ہیں یہی وہ نعرہ ہے اسی نعرہ کو جب تین سو تیرہ نے لگایا تھا تو زالیموں کی حقیقیاں بٹا کر رکھ دی تھی اسی نعرہ کو اسی نعرہ کو اسی نعرہ کو جب خیبر میں مولا ایک کائنات نے لگایا تھا تو خیبر کے قلعے کو کھال کر پھیک دیا تھا اور ملت کے نوجوانوں کہنے دو جب اسی نعرہ کو مہتابے پیربوں پلا میں علی کے شہر امام علیہ پاس نے لگایا تھا تو پائیس ہزار کے ہیناں کم بٹنیا تھا بہن میں نہیں کرنا چاہیے پاس نے ذہن بہن نہیں رہا ارے واہا یہ بات ہے اللہ تعالیٰ تمہیں جنگان رکھے ہمیں چاہتے ہیں سبان اللہ سبان اللہ زور سے بولو سبان اللہ دیکھا انرجی آئی کی نہیں بولو ہمیں بھئیہ ہم کو اللہ نے یہ ہنر دیا ہے کہ ہم سوئے ہوئے لوگوں کو جگا لیتے ہیں لیکن یہ اتفاق ہمارے ہی ساتھ ہوتا ہے کہ ہم کو سوئے ہی لوگوں کو جگانا پڑتا جگاہ ہوئے لوگوں کو جگانا نہیں پڑتا موقع نہیں ملتا کہ ان کو بھی کچھ سنا دیں توجہ ہے توجہ ہے بولو زور سے توجہ ہے آگے بول دوں تھوڑا سا سرکار کی ملاد پر بات کرنے سرکار کی ملاد پر بات کرنے چار تو بجے والے ہم کا جائے کرا تین بجے بجا دیو چار کونے چار گاڑی بھی چھوٹ گئی تب جب چھوٹ گئی ہے جانے تو کوئی دکت نہیں اب تھوڑا محبت سے بول دو اور محبت سے بولو تو میں عرض کر رہا تھا پہلے جو میں نے کہا ہے جو بات گئی اس کو دعویٰ کیا ہے اس کی دلیل بھی پیش کر دیتا ہوں کہ اسلام میں مردوں کی قربانی کے ساتھ ساتھ آپ کی بھی قربانی شامل ہے میری ماں بہنیں مایوس نہ ہو اور یہ نہ سوچے کہ ہمارا حصہ نہیں آئے ماں و بہنوں کا مقام یہ ہے کہ علی بھی ماں کا بیٹا ہے توجہ توجہ علی بھی ماں کا بیٹا ہے حصد بھی اپنی ماں کا بیٹا ہے اور یہ جتنی ماں ہیں یہ سب کے سب عورتیں ہیں مقام عورت کا کیا ہے یہ سوچنے کی بات ہے عورتوں کا مقام کیا ہے بس یہ الگ بات ہے کہ مقام عورتیں اپنا سمجھتی نہیں جس دن اپنا مقام سمجھ لیں تو گھر میں علی تو نہیں پیدا ہوں گے لیکن قدامی علی ضرور پیدا ہوگا گھر میں حسن تو نہیں پیدا ہوں گے لیکن غلامی حسن ضرور پیدا ہوں گے گھر میں کوئی اقتر قادر چلانی تو نہیں پیدا ہوگا بگتادی نہیں پیدا ہوگا لیکن غلامی غوث ضرور پیدا ہوگا ہے کہ نہیں تو میں ارز کر رہا تھا کہ دین کے کام میں تبلیغ دین کے لیے عورتوں کا بھی بڑا ہاتھ رہا اور ایک بات بتائیں ہم تو کہتے ہیں عورتوں کا سب سے بڑا ہاتھ دین کے معاملے میں اگر حضرت فاطمہ نے اپنے بیٹے کو تیار نہ کیا ہوتا کربلا کے لئے تھوڑا بولو نا یار بیداری سے اتنی کنجوسی کیوں اور زور سے بولو اتنی دیر نہیں سنا تو پانچ ہی منٹ تغریف سن لو حضرت فاطمہ نے اگر اپنی لگتے جگر حضرت امام حسین کو تیار نہ کیا ہوتا بولو تیار کرنے میں ہاتھ کس کا بولو زور سے بولو عورت ہیں کی نہیں ہیں زور سے بولو زینب کے دو نندھے نندھے بچے ہیں زینب دو نے حضرت فاطمہ کی بیٹی اور بیٹی کے دو بیٹے کا بیٹا رسول اللہ کی عظمت کی بات ہے پلٹ کر مرانا پلٹ کر مجانا اپنے بابا کے دین پر امام حسین اپنے مامو جان پر اپنی جان یہ جذبات کس نے دیئے بولو یہ قربانی کا طریقہ کس نے سکھایا زور سے بولو کس نے سکھایا بولو زور سے بولو کس نے سکھایا مہین الدین یا جمینی کو کس نے پیدا کیا زور سے بولو نیار بڑے کنجوس معلوماتیں ہو سبحان اللہ کہہ دو انہا پھر جنت ہی پہنچا دیں گے آپ کو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو تین بار سبحان اللہ کا ایک مجلس میں بیٹھ کر ملوم ہے یا ایک بار کہے نبی فرماتے ہیں کہ جنت میں پیڑ لگ جاتا ہے اور وہ پیڑوا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے اے اللہ ٹیلہ مینا جتنے لوگ سبحان اللہ کہنے ہو امین سے فلانے سے اللہ سبحان اللہ کہیں رہے ہیں پروردگارِ عالموں نے سبحان اللہ کہا تھا اللہ ان کو جنت میں بھیجے تو اللہ فرمایا کہا فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو جنتی بنا کی تم یہاں سبحان اللہ کہو اللہ کہاں جنتی بنا آپ ہم یہ Duty مزل گا benefits سننی تُو جنتی ہے تو کیا 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 جو سے بولو میرے نبی جنتی بنا رہے میرا رab جنت اتا کر رہا ہے میں نے تیرے محبوب علیہ السلام کا ذکر سنا مولا انام کیا ہے انام یہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اس کو جنتی بنا دیا ابھی گئے نہیں ہیں اور جنتی بن گئے ہیں تب ہی تو عالی حضرت کہتے ہیں تُس سے اور جنت سے کیا مطلب وہا بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی حضرت خدیجہ نے پیغام نکاح پیش کیا اور پیغام نکاح پیش کرنے کے بعد حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ وسلم جب پیغام نکاح پیش کیا ایکسپٹ کر لیا گیا نکاح کے لیے پیغام ایکسپٹ کر لیا گیا توجہ ہے پیغام ایکسپٹ کر لیا گیا نکاح کا وقت قریب آ گیا اب جیسے نکاح ہوا سرکار کا حضرت خدیجہ سے توجہ رہے حضرت خدیجہ کتنی سال کی بولو جوڑ سے بولو اور یہ لوگ کہتے ہیں چالیس وانہ ماناو ابھی ہماری زندگی میں ہمارے ایمان میں چالیس وائیس قدر گھوسا ہوا ہے کہ ہم اسے چھوڑی نہیں سکتے عمر بھی چالیس سما تھے اور حضرت خدیجہ ہمارے نبی کے نکاح میں آئی تو چالیس کی تھی سبحان اللہ چالیس سال کے عمر ہے اور نبی پچیس سال کے اللہ اللہ بولو تو ہم چالیس کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں آئیں اور آنے کے بعد رسولِ عزم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کے لیے تمام اصحاب سے بات کی تھی تمام مٹے والوں سے بات کی تھی ہے کوئی جو رسولِ اللہ کے دین کے لیے اللہ کے دین کے لیے اپنا مال حذر پیش کر دے تو عورتوں میں سب سے پہلا نام حضرتِ خدیجہ کا تھا سبحان اللہ اے میرے آقا میری ساری طولہ ساری چائدار آپ پر قربان ہے یا رسی اللہ تو جو لوگ اپنی ماں حضرتِ خدیجہ کے سنت ادا کرنا چاہتے ہیں جو ماں کوئی ضروری نہیں ہے زیور پہ ان کا اختیار ہے اپنی ناک کی کیل بھی مدرسے میں دے سکتی ہیں اپنے کانوں کا جھوکا بھی مدرسے میں دے سکتی ہیں اپنے پیغوں کی پائل بھی مدرسے میں دے سکتی ہیں اپنے ہاتھوں میں پہنے ہوئے کنگن بھی مدرسے میں دے سکتی ہیں اور اس جذبے کے ساتھ کی رسول اللہ کے دین کے لیے یہ زیادہ ضروری ہے میرے ہاتھوں کے لیے نہیں یاد رہے اگر تم نے دنیا میں نبی کے دین کے لیے اپنا زیور دیا ہے تو اللہ تمہیں جنت میں جنتی زیور پہنائے گا سبان اللہ زور سے بولو اور جہاں جان دینے کی تو دولت دینے کی بات کی جب جان دینے کی بات آئی تو حضرت زنیرہ میدان میں نام سنا ہے حضرت زنیرہ کا نہیں سنا حضرت زنیرہ صحابی رسول صحابیاں ہیں سرکار کی حضرت زنیرہ کلمہ پڑتی ہیں سرکار کا سبان اللہ ابو جہل تشدد کر رہا ہے تن مندھن سے قربان ہو یا رسول اللہ سب کچھ آپ کا ہے یہ زندگی آپ کی ہے یہ ساس ہے آپ کی سب کچھ آپ کا ہے یہ بھی تو عورتیں ہی تھی تو کفار مکہ نے ان پر ظلم اڑھائے ابو جہل نے یوں گلے کے اندر رسی بان کر کیچا حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکل آئیں اور آنکھیں جب نکل آئیں تو ابو جہل نے تانہ مارنا شروع کیا اور زنیرہ تو اس محمد کا کلمہ پڑتی ہے توجہ رہے کس سے تم پیار کرتے ہو کس سے پیار کرتے ہو رسول اللہ سے رسول اللہ کی عظمت کیا ہے دیکھنا چاہتے ہو حضرت زنیرہ سے چیلنج کر رہا تھا ابو جہل اور کہہ رہا تھا زنیرہ تمہاری آنکھ چلی گئی آنکھ آنکھ چلی گئی روشنی چلی گئی کہاں ہے تیرا محمد بلا 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 صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے بلا تیری آنکھیں واپس کر کے دکھائے اتنا جب کہنا تھا جب کوڑے مارے جا رہے تھے تو زنیرہ نہیں بول رہی تھی جب ٹنڈے برسائے جا رہے تھے تب انہیں زنیرہ نہیں بول رہی تھی خون بہراہ تھا تب زنیرہ نہیں بول رہی تھی لیکن جیسے ہی مصطفیٰ کی عزت پر انگری اٹھانے کی کوشش کی ہے زنیرہ کی پی اے صلیب تھے آنکھ چلی گئی آنکھ کی بات کرتا ہے میرا نبی تو مالک کونین ہے میرا نبی تو مالک کونین ہے اللہ نے اختیار بکشا ہے رب کے حضور حضرت زنیرہ نے دعا کیا مولا تعالیٰ تیرے محبوب کی ناموس کی بات آئی ہے تیرے محبوب کی عزت کی بات آئی ہے اب تک ان لوگوں نے تیرے محبوب کا کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر میرے جسم پر کوڑے مار مار کر میرے چمڑی دھیر دی ہے میرے جسم سے خون کے تمام تر ریشے بہ رہے ہیں اے مولا ہم نے کچھ بھی سوال نہیں کیا لیکن بات نبی کی عزت کی ہے بات رسول کی عزت کی ہے بات اختیار مرتفع کی ہے اے پربتکارِ عالم کرم فرما تیرے محبوب کے وسیلے سے میری آنکھیں واپس کر دے نبی کا وسیلہ دینا تھا جو لوگ وسیلے کا انکار کرتے ان کو جواب دینا حقانی کی طرف سے نبی کا وسیلہ دینا تھا نبی آئے نہیں پیغمبر آئے نہیں میتان میں زنیرہ کو کھنبے سے پان لیا گیا ہے زنیرہ رب کی بارگاہ میں آرز کر رہی ہے مولا میرے نبی کی عزت کی بات مجھے میری آنکھیں واپس کر دے تیرے محبوب کا واسطہ ابھی ان کی دعا ختم نہیں ہونے پائی تھی اللہ کی مشیلہ جوش میں آتی ہے رب کائنات کی طرف چیک روشری آتی ہے اور روشری آ کر حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں پیوسک ہو جاتی ہے حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں داخل ہو جاتی ہے آنکھیں برابر ہوتی ہیں اللہ کی قسم بتاؤں میں آپ کو حضرت زنیرہ پھر کہتے ہو سالتے تو نے آنکھیں چھیلی تھی رب نے آنکھیں دے دی رب نے آنکھیں دے دی ہے مصطفیٰ کا وسیلہ صرف وسیلہ لگایا ہے تو آنکھیں واپس ہو گیا اور یہ کہتے ہیں وسیلہ لینا حرام وسیلہ لینا جائز نہیں ہے وسیلہ لینا انگیزہ تھے ایک پاک انڈی زاکر نائک جو کر نائک وہ کہتا ہے قرآن میں پچیس آیتیں اسی ہیں جس میں وسیلہ لینا حرام ہے ممبئی میں دوہزار بارہ میں پکڑا تھا دوہزار بارہ میں دوہزار بارہ میں بات ہوئی تھی میری تو دوہزار بارہ میں تو کہہ رہا ہے ہماری ایمائل پر آپ سوال ڈالیجی ہم نے کہا یہی جواب دیا قرآن میں پچیس آیتیں تو چھوڑ ایک آیت کا ایک ٹکڑا دکھا دے جس میں وسیلہ کا انکار ہو اور سن تلیل میں دیتا ہوں وسیلے کی بات آگئی تو بات دیتا جاتا ہوں وسیلے پر بات آئی ہے آدمیت کمپلیٹی ہی نہیں تھی جب تک کہ نبی کا وسیلہ نہیں تھا تو حضرت قبرہ تشریف فرما ہے نبی کی میلاد بھی ہو رہی باتیں بھی ہو رہی سبحان اللہ لیکن چونکہ اب ذہن تھوڑا سا بھٹا ہوا اس لیے بٹی بٹی باتیں ہو رہی ہیں ہے نا توجہ کے ساتھ سنیے حضرت آدم دنیا میں جب تشریف لائے تو حضرت آدم کے دنیا میں آنے پر معلوم ہے کیا معاملات تھے دنیا میں دنیا میں کیا تھا اندھیرہ کیا تھا جوڑ سے بولو کیا تھا کیا تھا جوڑ سے بولو کیا تھا اندھیرہ تھا اندھیرہ نبی کی میلاد پر ہم چراغ جلاتے ہیں بٹیاں جلاتے ہیں لطر لگاتے ہیں لائٹ لگاتے ہیں کیوں کیونکہ اجالہ ہمارے باپ کو پسند ہے اجالہ ہمارے باپ کو پسند ہے اور اجالہ نبی کی میلاد کا صدقہ ہے ابلیسیت کا خاصہ ہے اندھیرہ اور آدمیت کا خاصہ ہے اجالہ توجہ ہے تین سو سال تک حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں روتے رہے رب کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے اے بارِ الٰہ دعا قبول فرما لے اندھیرہ دور فرما دے کچھ رسپانس نہیں ملا توجہ ہے کچھ رسپانس نہیں ملا اندھیرہ ختم نہیں ہوا اچانک خیال آیا حضرت آدم کو ہم سب کی اببہ کو توجہ ہے بہت پوائنٹ کی بات دے رہا ہوں اصل میں میلاد النبی ہی پڑھنا تھا مجھے ترتیب وار لیکن ترتیب بگڑ گئی چھوڑا تھا شروع سے ہی ترتیب بگڑی پروگرام کی شیڈول اس کا جو چلنے کا تھا وہ بگڑا تو بگڑا تو اب تک سمن نہیں پایا ہے آئنگا سے کوشش کیجئے گا اور آئیسی کوشش کیجئے اور ایسی تنظیم ایسی پلاننگ بنا لیجئے اور ایسی موڑ بنا لیجئے کہ مولانا صاحب کو کہنا ہی نہیں پڑے مدرسے میں کام لگے اب مولانا صاحب کو چندے کے لیے کہنا نہ پڑے دعا کرنے کے ضرورت نہ کرنی پڑے تم چندہ دھوگے فرشتے دعائیں کریں تمہارے لیے اب مدرسہ تیار ہو تو اگرے سال نہ کہنا پڑے مدرسے میں یہ کام باقی ہے نہیں آپ خود جا کے پوچھئے مولانا صاحب کوئی کام باقی تو نہیں ہے بولو تو بات عرض کر رہا تھا حضرت آدم دنیا میں آئے تو اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا لے حضرت آدم کی دنیا میں آنے کے بعد بنغیرہ تھا اچانت خیال آیا کہ جنت کے محلات پر جنت کے دروازوں پر جنت کے پیڑوں کے پتوں پر ایک نام لکھا تھا اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے نام کے ساتھ جو نام لکھا تھا وہ کس کا نام تھا درسے بولو کس کا نام تھا ہم سب کے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا حضرت آدم نے کہا مولا ہو نہ ہو یہ تیرے محبوب کا نام ہے جو تیرے ساتھ لکھا ہوا ہے پرورتگارِ عالم جنت میں جو نام تیرے نام کے ساتھ لکھا تھا اسے نام کے صدقے میں دعا قبول کرنے اتنا کہنا تھا نبی کا نور چمکا اور پوری دنیا میں اجانا ہی اجانا ہو گیا آدم کی دعا قبول ہو گئی پرائیل کی عالم کہتے ہیں چمک جس سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے پیارے کچھ کام کی باتیں بھی ہوں گے ملاد بھی ہو گئی جاتے جاتے ایک بات اور مانوگے بولو مانوگے یہ بتاؤ ہاتھ اٹھا کر نبی سے کتنے لوگ پیار کرتے ہیں ارے سبحان اللہ اگر ہم سے اگر ہم اس میں سے کسی سے ایک لاکھ روپیہ مانگ لے تو کوئی دے گا یہ کیا کر دیا حقہ نظام آپ دے دیں گے ارے سبحان اللہ چلی اللہ تعالیٰ ایک لاکھ نیکھی آپ کو اتا فرمائے یہ اس ٹی ایس سے پہلا ہاتھ اٹھا ہے ادھر سے کوئی ہے جو ایک لاکھ روپیہ دے سکتا ہے بولو ہاں اللہ ایک کے مدلے دس دیتا ہے سوچو اللہ ایک کے مدلے دس دیتا ہے ایک لاکھ دو گتب کتنا دے گا بولو ایک لاکھ دو گتب دس لاکھ کوئی ہے جو دس لاکھ لینا چاہتا ہے نہیں ادھر میں نہیں نہیں ہے افسوس کی بات ہے ایک لاکھ دے دو گتب پکہ کھڑے دو گتب ہم لے کے جائیں گے دوسرے ہم مدلسک لیے نہیں مانگ رہے پھرس گئے پکہ دے دو گتب کہاں سے دو گتب یہ دیکھو انجان نہیں تھی یہی چال چلے گا بندہ جب کمائیں گے تب دیں گے پتہ نہیں بڑھاپے میں جب ایسے سے ہیلے لگیں تب کمائیں تب اور ہم رہی بنے کری تب ویرہا اللہ تعالیٰ تمہارے جذبات کو سلام کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ تمہاری جذبات کو اپنی بارگان کو ان پر لے کھڑے رہنا بس اور کوئی ہے جو کہہ دے میں بھی کماؤں گا تو ایک لاکھ دے سکتا ہوں گا ہے کوئی بولو چان بھائی آپ اندھیرے کا سہارا کیلے رہے ہیں چان تک آمیں اجالہ کرنا اور اجالے میں رہنا بولیے ذہن نہیں بن رہا ہے ایسے دیں گے ہے کی نہیں یا لیکن تمہارے جذبات ایک بچے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا نہیں ہے کوئی اتنوں میں بولو سچی بات بتاؤں مجھے پیسے نہیں چاہی تمہارے جذبات دے کے نہ چاہتا ہوں اب ہاتھ اٹھا کے بتاؤں رسول اللہ کے نام پر اگر تم سے نبی کے نام پر ایک لاکھ رکے مانگے دے دو بولو دیکھ رہے ہیں حضرت مدرسہ کے نام پر دے دیا اور رسول اللہ کے نام پر دینے کے لیے تیار میں مدرسہ کس کا گھر رسول اللہ کا ہے کی نہیں بولو جتنا سوچ کہہ رہا ہے نبی کے نام پر ایک لاکھ رکے اگر اچھا میری چھوڑ دو اگر اللہ کے رسول صدی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے تشریف میں آئے سبحان اللہ کاش ایسے میراد ہو جائے زور سے بولو زور سے بولو کاش ایسا ہو جائے سب کے ساتھ اور سب کو نبی کا دیدار ہو جائے میں دعا کرتا ہوں اللہ اپنے حبیق کا دیدار سب کو اتا فرمائے کاش نبی خواب میں آئے اور کہیں چان بھئیہ ایک لاکھ رکیہ دو گے بتاؤ میرے لئے تو کیا کروں گے بولو اب بھی نہیں بولو آپ کی جگہ میں ہوتا ہے نا باتا ہے یا بسول اللہ ایک لاکھ کے کیا بات ہے یہ جان بھی آپ کی ہے یہ سارا جہان آپ کا ہے یہ میری دنیا بھی آپ کی ہے میری دنیا کی جتنی تولتیں میری ہیں وہ سب آپ کی ہے تن من بھرنا آپ تا خیار رسول اللہ یہ جواب بولا چاہیے ابھی تک آپ سوچ رہے ہیں بولو بڑی تیزی سے نام لکھا رہے تھے کٹا کٹ 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 ہم سوچ رہے ہیں نموہ لکھانا بند کب کریں گے ابھی سوچ رہے ہوں گے یہ حضرت تقریر ختم کف کریں گے ہے نا یہی سوچ رہے ہیں ہے کی نہیں بولو اچھا ساری بات چھوڑو نہیں مانگیں گے پیسہ آپ سمجھ گئے ہیں آپ لوگ بہت کنجوسیس کام لیں گے پیسہ نہیں چاہیے اگر میں نے اپنی بہنوں سے مانگ لیا ہوتا تو خدا کی قسم کوئی ماں تو کھڑی ہو جاتی کہتی بیٹا ایک لاکھ تیرے لیے میں دے دی ماں کے جذبات بہت زبردست ہوتے ہیں جو اپنا بیٹا دے سکتی ہے نبی کے نام پر بولو لیکن ہم ان سے بھی نہیں مانگیں گے ہم ان کے بچوں سے ایک بات چاہتے ہیں ان کے جوانوں سے ایک بات چاہتے ہیں وہ بات اگر آج ہو جائے تو مزا جائے بولو ہوگی آخری بار ایک بات کہنے جا رہا ہوں بولو تیار ہو ہاتھ اٹھاؤ یا دیکھو چکچا سوچنے نہیں کہاں پھر بھاسیں کہیں ہاتھ اٹھاؤ بلنگ دعواز سے کہو یا رسول اللہ سارے لوگ بولو یا رسول اللہ اور مچھل کے بولو یا رسول اللہ اور جو سے کہو یا رسول اللہ اچھا یہ ہاتھ اٹھائے رہے ہیں ہاتھ اٹھائے رہے ہیں یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھاؤ موان صاحب آپ کے لئے کام کی بات بتا رہا ہوں آپ بولتے ہیں نا کہ جو لوگ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے نا لقوہ نہیں ہوتا ہے لقوہ نہیں ہوتا ہے ایک نئی بات آپ کو دے رہا ہوں آپ بھی توجہ ہو آپ کی تصریر میں کام آئے گی میں عبدالبہ آپ صاحب قبلہ توجہ سنیئے ہاتھ اٹھاؤ یا بھار ہاتھ اٹھاؤ ہاتھ اٹھا کر بولو یا رسول اللہ اور زور سے بولو یا رسول اللہ اب توجہ کے ساتھ میدانِ محشر میں سورہ یعنی شریف کی ایک آیتِ کریمہ اور اس کا ترجمہ بیان کر رہا ہوں سورہ یعنی پھر اٹھا لیے یا رہا اٹھاؤ نا نبی کے نام پر اٹھوایا ہے نا پردان منطلی کے نام پر کہوں گا تو نہیں اٹھانا نبی کے نام پر اٹھالو زور سے اور کہو یا رسول اللہ زور سے بولو یا رسول اللہ اور بچل کے بولو یا رسول اللہ ملت کے نوجوانوں پرانے کریمے اللہ رب کے کائنات ارشاد فرماتا ہے پرودگاری علم کا فرمانے ترجمہ سنیئے اللہ فرماتا ہے کلپ روزے قیامت انسانوں کے موں پہ ٹالہ لگ جائے گا موں بند کر دیا جائے گا جسمہ گواہی دے گا ہاتھ گواہی دیں گے پر گواہی دیں گے آپ نے کہا اس تلسل کے اندر تھیلہ کے مسلمانوں آج اٹھا کر گو یا رسول اللہ آپ نے کہا یا رسول اللہ اب آپ کا میدانے مہچر میں موپند ہوگا آپ کا موپند ہوگا ہاتھ کہے گا رسول اللہ کے نام پر آپ نے اٹھایا با زندہ با زندہ با یہ ہاتھ رسول اللہ کے آگ پر اٹھا تھا رسول اللہ کے نام پر اٹھا تھا مولا کہے گا فریشتو جو ہاتھ میرے محبوب کے نام پر اٹھا ہو وہ ہاتھ جہند میں نہیں جلائے گا وہ جننت میں جائے گا بافدہ تو ہاتھ اٹھا کر بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ بولا کرو تاکہ یہ ہاتھ کل میدانے مہشر میں گواہی دیں مولا سبحان اللہ کہتے ہوئے آپ سے کہا جائے کہ امام حسین کے نام پر جان دے دوگے تو جان دے دوگے کتنے لوگ جان دے دیں گے بتاؤ امام حسین کے نام پر کوئی جان دینے کے لیے تیار ہے بولو زور سے بولو ارے بچوں تمہیں ہمذرتے امام علی ازغر کا صدقہ مل جائے جوان دے دوگے جان دے دوگے اپنا جوان دے دوگے اگر بات رسول اللہ کے دین کیا جائے اور امام حسین کی عظمت کیا جائے اپنا بیٹا دے دوگے بولو اپنے بھائی کو قربان کر دوگے خود قربان ہو جاؤگے کچھا بولو نا دور سے ابھی ہم جوان ہیں آپ بھی بولیے جوان ہیں ماشاءاللہ اور دور سے بولیے جان دے دوگے بھائیہ آپ بھی بول دونا جان دے دوگے نبی کے نام پر جان دے دوگے یار بولو نا یار بولو نا میں آپ سے بار بار کیوں کہہ لبا رہا ہوں کچھ نہ کچھ تو راز ہے میرے پیارے جو جان دے سکتا ہے وہ بہت کچھ دے سکتا ہے بیٹھو 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 جو جان دے سکتا ہے وہ بہت کچھ دے سکتا ہے اپنی فورویلر بھی دے سکتا ہے اپنی ہاں کی گھڑی بھی دے سکتا ہے گلے کی چین بھی دے سکتا ہے بولو بیوی کا زیور بھی لاکے دے سکتا ہے جو جان دے سکتا ہے یار جان جرا سی چوٹ ٹرکی سے جا رہا تھے سائد مارا اللہ جان بچی تو لاکھوں پائے ٹرین جا رہی تھی اور ہم لوگ کراسنگ پہ تھے ایسے ٹرین یہ ٹرین جا رہی ہے اللہ جان بچی آج آج تو لگت رہ گئے ہیں کٹے ہی جاتے ہیں جان بچ گئی سکون جان میں جان آئی مطلب جان اتنی پیاری ہے اور تم کہہ رو جان نبی کے نام پہ دے دیں گے امان حسین کے نام پہ دے دیں گے پیارے جو جان سب سے زیادہ قیمتی جب وہ تم دے سکتے ہو تو پیسے کی کیا ایسیت ہے بولو 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 اور مطلب کے بولو اور دوڑتے بولو ہمیں صبح و سعادی کا وقت قریب آ گیا ہے اور آپ لوگ بیدار ہو رات ختم ہونے جا رہی ہے آخری حصہ ہے رات کا اور معلوم ہے ایسے عاشقوں کے بارے میں کیا کہتے ساری دنیا کو نیندہ گئی ان کا دیبانہ بیدار ہے ساری دنیا کو نیندہ گئی ان کا دیبانہ بیدار ہے آپ ہی فیصلہ کیجئے یا رسول اللہ آپ ہی فیصلہ کیجئے کون جنت کا بیدار ہے جو جان دے سکتا ہے وہ سب کم دے سکتا ہے اب یہ نہیں چاہیے اب 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 اس کو مطلب کیا نہیں اب نہیں چاہیے مجھے میرا خاطہ پورا ہوگا میں ایک بات کہنے جا رہا ہوں اور اپنی جوہلے بھی جا رہا ہوں اور اس کے بعد آپ کا دل چاہے تو عثمان حاروی صاحب ہیں اور نہ پھر آخر میں صلاة و سلام بھی ہیں ہے نا توجہ ہے توجہ ہے آخری بات کہنے جا رہا ہوں نبی یہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیارے جان مت دو جان مت دو جان کی ضرورت نہیں ہے تمہاری نبی فرواہتے میری ایک سنت کو اگر کوئی شخص زندہ کرتا ہے اللہ اسے سو شہیدوں کے برابر ثوابتہ کرتا ہے دور سے بولو اور دور سے بولو پیارے تقریر میں نے کی نہیں ہے اس لیے کہ دو بجے کے بعد تقریر نہیں کرتا ہوں دو چونکتیس پہ بیٹھا ہوں بول لے ٹوگیا تھا تقریر نہیں کیے میں نے صرف آپ کو لوری سنائی ہیں تاکہ آپ کا ایمان بیدار رہے بس توجہ ہے تقریر جب کرتا ہوں تو پھر آپ بے قابو ہو جائیں گے ایتنا نعرہ لگائیں گے نعرہ لگاتے لگاتے تھک جائیں گے جب ایسی تقریرہ اتنا نعرہ لگاتے تھک جائیں گے وہ اچھی طریقہ جانتے ہیں کہ میری تقریر کیسے ہوتی ہے اور اللہ حمد اللہ میں تین تین چار چار پانچ پس گھنٹے بولتا ہوں مجھے یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ اس ٹیٹ پہ کوئی بیٹھے گا اچھلا جائے گا کہلے بولتا ہوں ٹینشن نہیں لیتا میں تو میرے پیارے نبی فرماتے ایک سنت کو زندہ کرنے سے اللہ سو شہیدوں کا سواب عطا کر دیتا ہے تو تم میں سے کوئی ایسا ہے جو سو شہیدوں کے برابر سواب لے لیں ہے سواب لینا چاہتا ہے کوئی ہے سب لینا چاہتا ہے ایک میں روک جاؤ ایک میں رکھو ارے بھیا روچھاؤ روچھاؤ تم لوگ کا تو سب ہے تو ارے اببہ پہلے جنتی ہو جائے تو تو ہوئی جائی ہے کوئی دھر ادھر ہے کوئی بولو سو شہیدوں کا سواب لینا ہے نہیں مانگیں گے اس پیسے کا سوال ہی نہیں کریں گے خدا گواہ نہیں کریں گے بھائی دھرے ہوئے سہمے ہوئے ہیں کہ تین لاکھ با سب تو دے چکے ہیں مولانا کا کنگال کر رہے ہیں ارے یار مدرسے کے نام پہ جتنا دے دو کم ہے پوری زندگی لٹا دو مدرسے کے نام پہ سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدرسہ بھی بنایا ہے مسجد بھی بنایا ہے چندہ بھی دیا ہے سبحان اللہ زور سے بولو تو این لوگوں میں اتنے میں کوئی ایسا بیٹھا ہے جو کھڑا ہوگا کہے سو شہیدوں کا سواب ہم کو چاہیے آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے آو جاؤ آو آو میدان میں چچا عمر کتنی ہو گئی عمر کتنی ہو گئی چھپائیے نہیں چھپتی نہیں یہ چیز کتنی ہو گئی کتنی ہو گئی میرے 32 بہت کم ہے ایک کا مطلب ہم دیئے تیل سال چھوٹے ہیں تو اسے 32 چلیو مان لیے آپ کی بار قبرستان نہیں جانا ہے اچھا اس میں کوئی ہے جو نہیں جانا چاہتا قبرستان بولو جانا ہے تو قبر کے لئے کچھ تیاری ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے ایسے چیرا گھوماؤں تو نہ سو در گھوم ادھر گھومو آپ گھومو تھوڑا سا سو شہیدوں کا سواب چاہیے بولو پکہ ہم پھسائیں گے نہیں آپ کی پردی ہے نبی فرماتے ہیں ایک سنت اور داری کیا ہے نبی کی جوڑ سے بولو داری نبی کی کیا ہے بتاؤ چاہیے چاہیے نا آج کے بعد داری نہیں کٹ رہو گے ایک مجھت ہو جائے گی انشاءاللہ ایک مجھتی ہو جائے گی سبحان اللہ لو بھئی یہ سو شہیدوں کے سواب کی مجھتے ہو گئے سبحان اللہ مل گیا نبی فرماتے ہیں نیکی کا ارادہ کرو نیکی ترند اشتاعت ہو جاتا ہے ہمیں نیکی کی نہیں ہے ایچھے گھنکے کھڑے رہی ہے نیکی کی نہیں ہے لیکن ارادہ کر لیے نبی فرماتے ہیں ارادہ کرنے پر فرشتے لکھنے لگتے ہیں اللہ اور یہی پر بس نہیں ہے نبی فرماتے ہیں میری ایک سنت کو زندہ کرنے پر اللہ تبارک و تعالی راہ مولا میں سو اونٹ قربان کرنے کا سوابتہ فرماتے ہیں یار آج ایک بکرہ قربان کرنے میں نانی یاد آجاتی ہیں مجاہد ہے کوئی آجا بابو آجا اللہ تعالی تم کو خوبصورت بی بی اتا فرمی یہی دعا کرنے یہی در سے تو نہیں کرتے لوگ بھئی آجا داڑھی رکھ لیں گے تو کہیں گے داڑھی والے تن چادی نہ کریں گے یہی سننے کو ملے گا ہے کی نہیں بابو یاد رہے اگر تمہارا رشتہ کہیں سے آئے داڑھی رکھو در دیکھو در دیکھو تو کام سے سنو خالی دیکھو اگر رشتہ آئے اور چہرے پر داڑھی ہے آپ کے اور کوئی لڑکی یہ کہہ دے کوئی خاتون یہ کہہ دے کوئی اسلامی بہن یہ کہہ دے اپنے پیرنٹس کے ذریعے پیغام پہچوا دے کہ داڑھی والے کے ساتھ شادی نہ کریں گے تو تم کہہ دے نا تو کیا نہیں کرے گی ہم تجھے ٹھوکر مارتے ہیں اس لیے جس کو نبی کی سنت سے نفرت ہے وہ ہمارے ہمارے گھر کی عورت اور زینت اور عزت وہی بنے گی جسے رسول اللہ کی سنت سے پیار بولو بولو اور بات بتاؤں جو لوگ داڑھی بہت ملواتے ہیں نا نامرد جلدی ہو جاتے ہیں کان کن کر کے سنو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں سائنس کو مانتے ہو سائنس کہتی ہے سائنس کہتی ہے داڑھی یہ مرد کی پہچا ہے یہ اس میں کچھ ٹینشن دینے بات نہیں ہے بابانگ دوال کہہ رہا ہوں اور حدیث نبوی سے بھی سائنس سے بھی سائنس توجہ ہے نا میرے پیارو داڑھی کیا ہے رسول اللہ کی سنت ہے اب ایک بات بڑھ ہوئے تو آج بھی گرین شیف کروانے بات سوچتے ہم اٹھارہی ہی اللہ سوچ رہے ہوں اور ایک چچا گئے کہاں گئے ہم سائلون کی دکھان پر بیٹھے ہوئے تھے تو ہم بیٹھے ہوئے تو ادھر بیٹھو بیٹھے ہوئے تھے عثمان بھئی تم معلوم ارے یار یہ خوٹیا گیا تھی جلدی سے نکال دو بڑھی سفید 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 بال خوٹی کہا نکل وائے بنجا سے بلیچ کروائے چمکائے چمکائے بات اپ ٹو ڈیٹ بن کے پین شٹ ٹائی لگا کہاں بھئی ہم کہ کن جوان ہم بھئی 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 قبرستان میں ساری جوانی فرشتے کونج کونج کے نکال گئی یاد رکھنا اچھا بڑھوے جو داری نہیں رکھے ہوتے ان کا مو کتنا خراب ہو جاتا پتا ہے سوچ رسول اللہ سے محبت کا دعوی افسوس کی بات ہے جب بڑھا کوئی مرتا ہے ابھی دیکھو یہی بات بتا رہے آپ لوگ بھی سنے ہوں جب کوئی بڑھا مر جاتا چہرے داری نہیں ہوتا تو مو اچھا گلت تو نہیں کہہ رہا کیونکہ بڑھا پہ داد تو گائب ہو جاتے ہیں کبھی کبھی 32 وں گائب ہو جاتے 32 کے عمر میں کبھی کبھی گائب ہو جاتے جاتے اٹھاروں کبھی کبھی گائب ہو جاتے ہیں نا تو بڑھا پہ جیسے داد جائے تو مو اندر جیسے مو اندر ہوا تو مالو میں کیا ہوتا ہے بڑھا پڑھا ہے کھاٹ پہ مو ایسے ہے ہے کی نہیں تب معلوم ہے ہمارے گھر کی عورتے جب دیکھنے اکھنے جاتی نہیں بڑھیا پورنیا عورتے جاتی نہیں تو کہتی اتنا بھیانک چہرہ لگت رہا ایسے لگت رہا کی عجیب چہرہ رہی چہرے پر داڑی ہوں تو رونک چلی گئی اور جب کوئی عاشق رسول اپنے چہرے پر داڑی سجا کر دنیا سجاتا ہے سبحان اللہ چمک داڑی ہوتی ہے تو داڑی کے اندر رسول اللہ فرماتے داڑی فرشتوں کا جھولا ہے سبحان اللہ جھولا فرشتے جھولا جھولتے ہیں اور ان کے نوری جھولا نورانی فرشتوں کا جھولا جب اس پر جھولتے ہیں تو مرتے وقت ان کی درکت اور ان کا نور تمہارے چہرے پر آتا ہے اور جب بڑھا سفید تاری کے ساتھ دنیا سے جاتا ہے تو ہماری دھت کی عورتیں ہمارے محل کی عورتیں کہتی ہیں چچا ایسے لیٹے تھے مذکر آ رہے مرے ہی نہیں بولو میں غلط کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا چچا غلط کہہ رہا میں غلط تو نہیں کہہ رہ چہرہ پر دھاڑی ایسا لگ رہا سو رہے مرے نہیں چہرے پر دھاڑی تھا اللہ لکر لکر چہرہ ہوتا بتاؤ بڑھا مرنے کے بعد بھی ذلت اٹھا کر جانا چاہتے ہو اس سے پہلے یہ ذلت اٹھانی پڑے کہو ہم بھی اب رسول اللہ کے سلط چہرے پر سجا لیں نبی فرماتے مجھے تین چیزیں بہت پسند کوئی تیسرا ہے جو کھڑا ہو جائے اس میدان سے اور چہرے پہ داڑی رکھ لیں ہے کوئی ادھر پیچھے کوئی ہے آجو سبحان اللہ نار تکبیر نار رسالت نار رسال نار رسال مسمر کے عالی حضرت مسمر کے عالی سبحان اللہ یہ تین ہوئے چوتھو آجا چوتھا کہاں ہے کوئی نہیں چچا مال وقت سدھر جاؤ دھر پیچھے دیکھ کوئی نہیں میرے پیارے اپنے علماء کی بات نہیں مانو کل میدان میں کس کے ساتھ جاؤ کس کس ساتھ جاؤ جو ہے کوئی جو سے بولو جو ہے کی نہیں کوئی جو سے بولو نہیں ہے پیچھے کوئی نہیں ہے یار یہ بہت بڑا کام زندگی میں اگر آپ کے آلہ حضرت تظیم البرکت فاضل بریلوی فرماتے آج لے ان کی پناہ آج مدد مان ان سے کل نہ مانے میں خیامت میں اگر مانے گیا ہے نکلی ہے اگر اممہ مارین تب اب دولا لین لاتھ لے کے تب بولو میرے پیاروں میں چاہتا ہوں بڑے بجرگ آج میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں محنان حرونی صاحب آپ کو بتاؤ ایک بات رسمان بھائی میں اپنے گھر سے جمعہ کے دن امامہ باند کے جببہ پہنی نکلتا ہوں میرے چھوٹا سا بھائی مصطفی رضا اس کا نام میں نہیں رکھا مصطفی رضا نام ہے جب میں امامہ باند لگتا ہوں تو چھوٹا سا امامہ لے کر آتا ہے ہم باند باند دیتا تو میرے ساتھ ساتھ جاتا یار تم بدلو گے تو تمہاری نسلیں بدلیں میرے ساتھ تمہ کی نماز میں جاتا ہے پغل میں کھڑا ہو کر نماز پڑتا ہے خربوزہ خربوزے کو دیکھ رنگ پڑتا ہے تم ہمیشہ چھلی مرگی کی طرح اپنا چہرہ بنا رہوگے تو بار گئے کہہ دے کہ ہم بھی داری رکھ لیں نہیں ہم آپ ہی کو چاہ رہے اللہ نے دعا قبول بلند آواز سے لگا رہا جلسہ اس کو کہتے ہیں جس میں دو بڑا کام ایک تو نبی کی سنتیں رکھا لی گئیں سبحان اللہ اور ایک مدرسے کا دین کا کام دین کا ستون دین کا تیار کرنے کے لئے آپ نے اپنی کمائی عطا فرمائی یہ بڑا کام ہے جب چار ہو سکتے تو پانچ نہیں ہو سکتے پنجتن سبحان اللہ پنجتن کے نام سے کون اٹھ سکتا یار بہت بڑا پیارا نام ہے سبحان اللہ آئے سبحان اللہ سبحان اللہ پچھوا آگئے نعرہ لگانے کر رہا نعرہ تکبیر نعرہ رسال آپ لوگ بھی جوا دیں نعرہ رسال یار آپ کہاں ہیں کس کے ملک میں کس کے ملک میں ہر مہینے کی چھ تعدی کو کیا ہوتی خاجہ کی تو یہاں بھی کرا دو یار یہاں بھی کرا دو چھٹی ہے کوئی چھٹوہ آ جائے ایک بندہ آ جائے ایک بندہ آ جائے ایک بندہ آ جائے یار یاد رہے کل میدان محشر میں بہت برا حال ہوگا کوئی پروچھے گا نہیں اور ایک بات کہہ دوں میں اتنے لوگوں کی بیچ میں اتنے لوگوں کی انجمن میں اور اہل اسٹیج تشریف فرمائے ایک بڑی بات کہنے جا رہا رہا اب جو جنت میں جانے کا پورا ارادہ لیے بیٹا ہے وہ بلکل تیار ہو جائے آئے انشاءاللہ وعدہ میں کریں توجہ ہے نبی فرماتے ہیں کہ میں حق ربانین عالم ربانین شفاعت کریں علماء شفاعت کریں خفاظ شفاعت کریں نمازی شفاعت کریں حاضی شفاعت کریں یہ سب شفاعت کریں اور اپنے لوہیقین کو اپنے گھر والوں کی بخشش کیلئے دعا کریں اللہ ماف کرے گا اور انہیں جنت لے جائیں گے بولو ہے کوئی میدار مہتر اگر مجھے اجازت اتا فرمائی اور یہ شرف مجھے ملا تو میں اس شخص کا ہاتھ پکڑ کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جاؤں جو داری رکھے گا ہے کوئی چھٹا ہے کوئی ہے اب اتنی بڑی خوش خبری کے بعد بھی بڑھویں نہ اٹھیں تو بہت افسوس کی بات ہے خبری خبرستان میں پیر لٹکا ہے کون کون ٹیم کھی چے لے ہیں وہاں کے یہ کہہ ہوگئے ایک دو تین چار پانچ مسئلہ سن لی مسئلہ یہ ہے کہ چہرے پر داری ایک نوش تو ہونی چاہی کتنی ایک مٹھی کتنی ایک مٹھی داری اور ایک سال مفتی عبدالوحب صاحب یہ میرے ایک سال کے ساتھی بھی ہیں ایک سال ہمارے ساتھ انہوں نے پڑھا بھی یہ الگ بات ہے کہ ہم ان سے پڑھلے پڑھ کے فارغ ہو گئے ایک سال پہلے اور یہ انشاءاللہ اللہ عزیز ٹھیک ہے ان سے پوچھ لیجئے کہ حضرت جو داری نہیں رکھتا فاسق ہوتا اس کی گواہی مانی جانتی ہے تو کہیں گے نہیں اس کی گواہی نہیں اسلام شریعت میں تو کم سے کم اس لائق تو ہو جاؤ کہیں گواہ دینے کے معاملہ آج گواہی دینے کے بات آ جائے تو کم سے کم باشرہ رہ رہ بولو نکاح میں گواہ باشرہ کیوں رکھتے تاکہ اس کا میار بنا رہے نکھا گئی بولو تو ایک مٹھی داری بابو کتنی میرے جوان بتانا کتنی ایک مٹھی داری داری چچہ کتنی اچھا چچہ نہیں کتنی داری داری گردن کٹے گی لیکن اس طرح نہیں چلے گا بولو کہچی نہیں چلے گی ایک مٹھی سے اوپر بڑھ جائے تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس سے کٹ سکتے لیکن ایک مٹھی سے کم نہیں ہونی چاہیے انشاءاللہ رکھیں گے انشاءاللہ پکہ وعدہ آج کے بعد گردن بڑی خوشی ہوئی ہے آپ سے گلے ملیں ضرور آپ ساتھ بڑی واللہ جس کا ارادہ ہو سرکار دعالم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم نے دو لوگوں کے لئے دعا کی تھی دونوں کا نام عمر تھا لیکن ایک معروف تھا ابو الحکم کے نام سے پیچانا جاتا تھا بعد میں نبی نے فرمایا ابو جہل کہا اللہ یہ دو ہیں دو میں سے ایک عطا کر دے تو اللہ نے حضرت عمر بن خطاب نبی کی حوالے کر دیا سبحان عزتوں شہرتوں دولتوں حکومتوں سے سرفراز فرمائے مالا مال فرمائے اللہ فرماتا ہے تم رب کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو میرے پیارے داڑی بھی بخشیر کا ذریعہ بن سکتی ہے اگر تم نے سنت رسول سمجھ کر اسے چہرے پر سجا لیا یہ بھی اللہ کی نعمت ہے جب تک دنیا میں ہو اللہ کا شکر نہ کرتے رہو ہر وطرف کی بارگاہ میں دعائے کرتے رہو مولا ہم سے بھول ہوئی ہو تو معاف کر دے ملت کے نوجوانوں زندگی آج ملی ہے چار دن کی کل ختم ہو جانی ہے زمی کھا گئی آسمہ کیسے کیسے یاد رہے بڑے بڑے پہل بڑے سور بڑے بڑے بیوٹی فول بڑے بڑے ہینڈ سم دنیا سے چلے گئے کل ان کی باری تھی آج میری باری ہو سکتی ہے اس لیے اس سے پہلے ہمیں ہمارے احباب اکینا تنہا قبر میں چھوڑ کر چلے آئیں قبر اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ اللہ اللہ